موت اور اللہ دے راہتے موت آوے اللہ بری موت تو محفوظ رکھے اچانکہ لی موت تو محفوظ رکھے علم بیندہ کوئی چوری کیتے ہوئے تے وقت موت آوے کتنی بری گلے پیندہ شراب پیاؤوے ڈکیٹی بریدہ پیاؤوے زانی ہوئے زنا کرینا پیاؤوے اور کوئی پنواشی کرینا پیاؤوے موت آجاوے کتنی بری موت ہے اس گلو اللہ کو دعا کیتے اللہ موت دے کہ کوئی اچھی موت دے ہوئے اپنے راہ دے ہوئے وفات دے ہوئے آخر دامو کلمہ نصیب کریں اسلام دے ہوئے موت دے ہوئے وَلَا تَمُوتُنَّا إِلَّا وَانْتُمْ مُسْلِمُونَ اَلَمْ تَرَا إِلَّا لَّذِينَ آئے نہیں تم دیکھتے ہیں ان لوگ ایک طرف خارجو من دیا رہے نکلے تھے وہ اپنے گھروں سے وَهُمْ عُلُوفُن حالکہ وہ ہزاروں تھے عُلُوفُن ہزاروں تھے ہزار الموت موت کے ڈر کی وجہ سے اَلُوفُن فُعُولُن دے وَزَن دے ہوتے جمع کثیر دا وزانے لفظ کثیر کے لئے یہ بولا جاتا ہے کیونکہ یہ جمع کس فُعُولُن دے وزان دے ہوتے یہ اَلُوفُن الف دی جمع آلاف دی جمع نہیں اس دے دو تین کھولیں ایک تا کھولیں کہ ایک نبی آیا حضرت حزقیل علیہ السلام جہاد دا حکم ہے جہاد کرنے تو ساں ایک کئی ہزارہ دی نفری ہے یہ نکل پہ گھروں انہاں کے ان کون بند ہیں اُتھا موت دی وجہیں تو جہاد کرنے اُتھے تا تلوار لگ سی اُتھے تا نیزے ہونے اس دار دی وجہ تو انہاں نکشار چھوڑ کے نکل پہنساں کو جہاد نہ کرنے اللہ انہاں کو موت رے جی تھی ایک کھولیں حضرت حزقیل علیہ السلام دعا دوبارہ کی تھی اللہ انہاں کو زندہ کر بھی اللہ دوبارہ انہاں کو زندہ کر دی ایک کھولیں دوسرا کھولیں آٹھ دین تک اللہ انہاں کو موت دیتی ہے آٹھ دین تک موت دے اللہ میں پہا رہا ہے پھر آٹھ دنہ تو بعد اللہ انہاں کو دوبارہ زندہ کی تا اتنا قرآن صاف دزار دیتے ایک گھار چھوڑ کے نسے موت دی ڈر تو ویدے ہیں موت دی ڈر تو نسے ویدے ہیں انہاں ایسا موت تو باچ وجہ ساڑی تھی موت نہ اللہ ساریوں کو موت لے دیتی ہزاران دیا نفری آئے فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ سَمْرَهُنْدَا اے نکلا ناسکے نکل دے پہنے موت دی ڈر دی وجہ تُو قَعْوَا سِ ان کے اللہ نے موتو مر جاؤ سُمَّ اَحْيَاهُمْ پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا جمہور دے نزے کہ موت حیات حقیقی ہے پھر زندہ کیا ان کو اللہ نے اِنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهَ لَزُو فَضْلِتْ بڑا ہی فضل والا ہے عَلَنْ نَاسْ لَوْغُو پَرْ وَلَاكِنَّا لیکن اکثر الناس ہے لیکن اکثر لوگ لا يشکر انہوں شکر نہیں کرتے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور لڑو تم اللہ کی راہ میں وَعْلَمُوهُ اور جان لو تم اَنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهِ سَمِيعٌ سُننے والا ہے علیم ان جاننے والا ہے نیتو کو بھی جانتا ہے ہر ایک کی دل کی نیتو کو بھی جانتا ہے جانتا ہے کہ کون نفرت دیتا ہے نفرت کا سبب بنتا ہے کون جہاد کے لئے تیار ہوتا ہے مانز اللہ دی کون ہے وہ شخص یُقْرِ ذُلَّهَ جو قَرْض دے اللہ کو قَرْضًا حَسَنًا اچھا قَرْض امدہ قَرْض اخلاص کے ساتھ صحیح نیت نال فَيُضَاعِفَهُ اُس دا سمرہ نکل سی ڈبل کرے گا اُس قَرْض کو لَهُ اُس آدمی کے لئے فَيُضَاعِفُ ڈبل کرے گا اللہ اُس قَرْض کو لَهُ اُس آدمی کے لئے از آفاً کسیرہ کئی حصے زیادہ ڈبل دے کون زاد بندہ ہے جرہ اللہ دی قَرْض دے وی اللہ فرما دے قَرْض دا لوگوی ماناو دے قَطَا کرنا قَرْض بھی اِس قَرْض تو آخا میں دا رہا دے کہ بندہ اپنے کو لوپے سے قَرْض کے اگلے کو دیندہ ہے اپنا جو پیسا جو قَرْض کے لئے دا قَرْض کے دیندہ ہے اِس قَرْض بھی قَرْض اللہ فرما دے کہ قَوْنے جرہا میں کو قَرْض دے وی پہ لیتا ہے میرے راتیں خارج کرو اور کم از کم خارج ایوے نوے کرے دے تک کم از کم قَرْض تا دے ہو چاہا قَرْض تا دے ہو چاہا قَرْض دے ہو علامہ صحیح رحمت اللہ علیہ فرما دے اللہ کو قَرْض دے کیا ضرورت ہے اللہ کیوں قَرْض مَنگ دے دوجہ مقامہ دے ہوتے تھا زکاة دے نہیں اُشور اے پیہ قَرْض کیو آدھے میگو دے ہو کیا وجہ ہے دوجہ مقامہ تے اللہ دے رہا تے خارج کرو اچھی آدھے میگو قَرْض دے ہو کروڑا رحمتوں فرمان دی ہوندی ہے یہ اللہ کارس کارو مگد ہے فرمایا کہ یہ میں خارج نہ کریں کم از کم کارد لے چاہاں میرا گھار بنا کھا کارد لے کے میرا گھار بنا میرے گھار بنا کے اتھا میرے قرآن دی تعلیم دے لوگ گھار بنا ہی کھڑے اپنے اتنے کوچیاں بنا ہی کھڑے اتنے ونیاں مساجد بنا ہی کھڑے نام میرا ہے لیکن قرآن بیان نہیں ہوندہ قرآن بیان نہیں کرے دے کسے کہانیاں بیان کرے دن اوہ می کو کارد دے کے میرا گھار تے میرا مدرسہ بنا جنہے جو قرآن و سنت پڑھا کارد دی می کو دے میرے نا دا کارد دے کے میرے نا دے چاہ کے میرے آتھ جنہے دے کے تو خارج کار مجد تو بنا عبادت تو کروں دے مدرسہ تو بنا قرآن و سنت اسیج بیان کر بیتی سارے اپنے بابیاں دے گلان سنے دن کل کسے بیان کرے دن کہاوتہ بیان کرے دن تو ان کارد دے کے میرا گھار بنا کھڑا تے میرا قرآن بیان کی تا اللہ وقتاں کارد مگ دا آج دیکھو ہی وے تھوڑی جگہ جتے قرآن و سنت سی بیان ہوتا ہوئے ورنہ اکثر بابے پیو دا لے دیا ریتا من گھڑت ریویتا من گھڑت کود جوٹ بیان ہو سن لیکن قرآن کو بیان کرا کوئی بھی تیار نہ ہو سن وَاللَّهُ يَقْبِزُ وَيَبْسُتُو اچھا متہ توڑے دیلی چاہوے سارے پیسے کام ہوئے سن نا وَاللَّهُ يَقْبِزُ وَيَبْسُتُو اللہی رزق کو قبض کرانا لے تے اللہی وسیع کرانا لے متہ توڑر رہے کہ پیسے کام ہو جاسن اگر تو نامی دے سے کیا ہی میں قبض نہیں کر سنگتا ہی میں کوجھ نہ کرتا چوہے کچھا پیجے بے ڈھوکے نہیں دے نمبر آلیا جائیان تدے پچھا حکم کرے ایوے چکر واوے سارے زیا چکر اوئی تکار سکتے فرمائے وَاللَّهُ يَقْبِزُ وَيَبْسُتُو اللہ ہی رزق تنگ کرتا ہے اور وسیع کرتا ہے دیکھو رزق کو وسیع تنگ کرنے لکاؤنے تبیزہ آلہ دنے تبیز راک چاویت تیرا رزق ودی تھی اگر اینا باتیں تھی پانچ سو کیوں گھن دے وہ لکھ کے تھے وہ پانچ سو والے نوٹر لکھ کے کروڑا باڑھ پون دے دبائے دے پانچ سو دیکھاں تکیاں کو پانچ سو دیکھاں تا بکاہ سا ٹھیندے اللہ کبز کرنے والا ہے آواز کھولنے والا ہے وَالِهِ تُرْجَوْنُ اسی کی طرف تم لٹائے جاؤ گے دنیا دا مالے کی ہوئے نہیں دے آخرت دا مالے کی ہوئے عَلَمْتَرَا یہ تیسری مرتبہ جہاد فی سبین اللہ دا بیان آنا پھائے عَلَمْتَرَا إِلَى اللَّذِينَا کیا نہیں تُنے دیکھاوں الَالْمَالَى سرداروں کی طرح مِن بنی اسرائیل بنی اسرائیل میں سے مِن بَادِ موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کے بعد یعنی موسیٰ علیہ السلام دی وفاتُ بَاد اِذْ قَالُو یہ مطالبہ انتخاب مشہور شموائل علیہ السلام مشہور تانویر ملاوی یہ فرما دیں ایک نبی اُس دویج موسیٰ علیہ السلام دی وفاتُ بَاد چالیس سال میدانے تیچ رہے ہیں نا بنی اسرائیل اللہ فرمائے اِنہا کہا بھی تُسا منجھو لڑو تینہا کہ اوہ مال کا قوم دے نال اِنہا کہ موسیٰ علیہ السلام کہا کہ تُو مائن تی اللہ کو اگر تُو ہی لگا وائن تے ونجھو لڑو جے تک اوہ مال کا قوم اُس ملک کی چو شامی چو نکل دی نہیں نا اَسا نائے میں دے اوہ اِنہا قدا وانے تیسا اپنے آپ کو مروا وانے اَسا ہی تھا ہی ٹھیک بیٹھے تُو ہی لگا وائن اپنے بھیراغ کی گھن وائن لڑو پہلے ملک صاف کراؤ تو پیچھے ویسو اللہ فرمائے اوہ ٹھیک ہے موسیٰ ای تھا ہی راسن ذلیل تھی سرادے چالی سال تک میدان تیج ہی پھر دے راسن اُس تو بات موسیٰ علیہ السلام تا پاگے وفات اللہ پاگواتی ایک نبی بھیجا اِنہا اکوا کھا بے ساڑے واسطے ایک بادشاہ مکرہ کار جہرہ ساڑا امیر ہوئے تیسا اُن دے نا رال کے تیوانج کے لڑسوں جالوتنا جالوت زادم بادشاہ اُن دے لش کر دینا اُس اکیت تُوارے کو امید کیتی مائن سکتی تُوارے کو امید کیتی مائن سکتی بے تُو سا وانی کے تیونا نال امید کو تا نہیں لگ دی باکہ ہاں بیٹھی ایک ایک اللہ کرنا ساکو کھارے جو کٹھے نے ساڑے پوترہ کو ساڑے تو جدا کیتی نے اپنی آل عوال یکٹھے ایسا کیوں نہ لڑسوں امیر مکرہ کرو دیکھا کیوں میں لڑ دیں ایسا اُس وقت پرغمبر کیتی دعا اللہ بھیج ان میں تَمید جہادہ حکم دی کوئی نا جہادہ حکم آ گیا اللہ فرمایا کہ ہاں میرا پیمان بارینہ کو ہاں کہ تعلوت توانا امیر ہے تعلوت ذرا غریب گھرانے دہا لیکن علمی چھ سارا تو اگے ہاں جسمی چھ سارا تو اگے ہاں علم جسمی سارا کو لگو تہاں اکی ہے تعلوت بے توانا تعلوت امیر ہے تو سیند نارال کے جہاد کرنے ہیں جلوت جرہ ظالم بادشاہ اُس نالو دی قوم ہاں ہاں یہ تعلوت سارا بادشاہ کی میں بانے ہیں یہ تغریب ہے غریب سادے چھو امیر امیر ہیں وڑے وڑے تکڑے پر او نہیں امیر بان سنے دیتے ہیں اے کیوں بانے ہیں پھر ہمارا کہ اللہ دی مردی جائے کو باناوے دو جی گالوں دی اللہ تنے سیئے او توانے چھو جسامی چھی زیادہ ہے اے علمی چی تم ملوم ہوئے امیر وہ بان سکتے جرہ اہل علم ہوئے جرہ اہل علم ہوئے چھو لاکسم پہ امرا نہیں ٹھک دے اے علمی چی زیادہ ہے جس مچ بھی زیادہ ہے اور اے اللہ یہ کو چونے آئے لہٰذا تُسا ایک کو امیر مند پہلے دکھا لیں کریں دے کریں دے انہوں نے یہ امیر کی تھے بان سکتے وقت ایک تابوت ہے او دی علامت ہے تعلوت دی امیر بڑھر دی اے بے او صدوق چاہ ملائکہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام دیا دے انا ساوی ہے پگڑی بھی ہے باقی بھی کچھ چیزہ ہین پہیا اے تعلوت دے امیر بڑھر دی امیر بڑھر دی امیر بڑھر دی دلیل ہے وہ آگئی بار علیہ شو دے اوکھے سوکھے تیار ہوئے نال پج بڑا انہوں نے سفر کیتا سفر کرے دے کرے دے تیج اگو آگئی نیر انہوں نے پار کرنا نیر جو پیاسے ودے تھے تعلوت پہلے اعلان کر رہی تھا میرے نال وہ چال سکتے جرائی نیر جو پانی نہ پیسی پانی کوئی نہیں پیونہ انہوں نے کہ اے یہ لدی ازمائی شتو آگئی پانی کائی نہیں پیونہ ہاں پیونہ آئے تو صرف چلو ہاتھ تا بھار کے پیونہ پانی زیادہ نہیں پیڑے ٹھیک سیم نیر پیس جو ہی نیر جلتھے دے مارین نے ٹوبیاں پانی چھ جو ہی پانی دے ٹوبیاں مرے دے گئے دہ دہ راج راج کے پیونہ بڑی پیاس لگ آئے 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 پانی تھڈا جیویں اینا آئے تھردہ پیت ایویں بیر سیم رہنہ پہ تھڈا پانی پیوانتی اتو ایج ٹوبی بار راج کے پیونہ آئے دن اسی ہزار دی نفری ہے تا لوتنا جیرے ویندے پایا اسی ہزار دی نفری ہے جیرے نیر چکراز کرے دے کرے دے نا او دے چو ترائے سو تیرہ آ کے ترے ہیں باقی ساتھ پانی پی گئی ترائے سو تیرہ اس نکال تے عمل کیتا جنہ صرف چلوں پانی دا بار کے پیتا اس لشکار دے بیچ حضرت دعود علیہ السلام بھی ہیں اجائے چھوٹے ہیں دعود علیہ السلام دے والد بھی ہیں دعود علیہ السلام دے اور بھائی بھی نال ہیں جیرے مانتے چڑھا لگے تو حضرت سارے بیچ پائے رہے صرف ترائے سو تیرہ چڑھے انہ دے پھوکے پائے رہے پانی پیوانتے بیچو راج کے پینے ترائے سو تیرہ گئے ترائے سو تیرہ جو رہاں اگے تھی ٹورے انہ کیوں جالوت جیرے اس دا لشکر تبہ زیادہ ہے اصلا تھوڑے ہیں کچھ لوگ آکھا لگے ہیں انہ باز آکھے نئی یاد تھوڑا کو بھی اللہ فتح زیادہ تے دے دا ہونے کسیر تعداد دے انہ تے تھوڑے بھی کلیل بھی غالے باہ بھائی دے ہونے جیرے آمنے سامنے اتھا ہے مسلمان اینہ دے لڑائی آپا دے شروع ہوئی داوود علیہ السلام اس میں لے بچہ داوود علیہ السلام اس جالوت کو قطر کیتا پتھر چاہ کے مارا آئی بہو پتھر لگنا ہا پہ غمبر داوود علیہ السلام آلے بچہ تے بچہ پہ غمبر بچپانی چوی آلا درجے دا ولی ہوند ہے ماریو سو ساٹھ بس اوہ تا جلوت دی اوہ ہی کافی تا یہ داوود علیہ السلام دا لگنا پتھر دا اوہ تھا ہی مویا حرام تھیا ایترائی سو تیرہ غالب آگئے بدر دے بچوی ایترائی سو تے تیرہ غالب آگئے بدر ایترائی سو تیرہ تے انہوں نفری ہزار دیے اللہ پاک کلیلہ کو بھی کسیر تے کے دے دے دا ہوں دے غالب آگئے دے دا ہوں دے ای اوہ واقع آدھا پیسا ہے مختصد تو اگر میں سنا رہی تھی دیکھو اے نہیں دیکھا تُو نے سرداروں کی طرح من بنی اسرائیل سے من بعد موسیٰ جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہے موسیٰ علیہ السلام دی موت تو بعد از کالو یہ مطالبہ انتخاب دا جب وہ کہنے لگے لن نبی اپنے نبی واسطے اذنب شموائل علیہ السلام نبی واسطے ان کے بھیجتوں ہمارے لئے مالکہ نے ایک بادشاہ مکرہ کر ہمارے لئے لو قاتل ہم لڑیں گے فی سبید اللہ کی راہ میں ہم لڑیں گے کسے جالوس سے لڑیں گے اللہ کی راہ میں کالا اے جواب مطالبہ اگو انہوں نے پیغمبہ راکھا جرہ آگیا شموائل علیہ السلام حال اسائیتوم استفاہ میں تقریری ہے یعنی یہ توقع کی جا سکتی ہے حال اسائیتوم یہ توقع کی جا سکتی ہے ان کوتبہ اللہ تو قاتلو کہ تو اڑے ہوتے لڑنا فارد کیتا مجھے تسا لڑو یہ امید کیتی مجھ سکتی ہے کہ اللہ تو قاتلو ان اللہ تو قاتل کہ نہ تم لڑو کیا تو اڑے کلے امید ہو سکتی ہے کہ تو اڑے ہوتے جہاد فارد ہو مجھے تسا لڑنا لگ بھٹی گالے تو اگے کالو جواب دینے لگے مولانا کیا ہے ہمارے لیے کیا ہے ہمارے لیے اللہ نقاتل فی سبیل اللہ کہ نہ ہم لڑے گی اللہ کے راہ میں کیا ہے ہمارے لیے وَقَدْ اُخْرِجْنَا اِمُقْتَزِيَاتِ تحقیق نکالا کہ ہم کو مِن دیارِ نَا مِن دیارِ نَا ہمارے گھروں سے وَابْنَائِ نَا اور ہمارے بیٹوں کو بھی فَلَمَّا اِخْلَاسَ جُمْلَہِ فَلَمَّا قَوْتَبَا اِدُو بَجْعَبِ اَسْا کو گھرانچو کڑڈا گئے ساڑھے پوترہ کو کڑڈا گئے اَسْا کیوں نہ لڑسو ضرور لڑسو کیجیں گلہ پہ کریں دے وَابْنَائِ نَا اِجْرِ گلہ ہوئے فَلَمَّا قَوْتَبَا جب لکھ دیا گیا نَا ان کے اوپر کتال فرض کر دی کہ ٹھیک ہے بے تیار ہو وہ جیاد کر رہے تَوَلَّو پھرے اسے اِلَّا قَلِيْ لَ مِنْو مَگر تھوڑے ہی رہے ہزارہ دا مجمعہ آؤں دے جو ترہ سو تیرہ رہے گئے باقی سارے پھر گئے حضر صاحب اَسْا تو ایک این تنیہ کبھی ہون فارد تھی تُوسرہ دا گل سمجھی بھی نہیں سا دی ایک قوم تا ہوا انجری موسیٰ علیہ السلام کا گان اللہ پی آدھرے گا زبا کرو دیا کھا لگے موسیٰ خدا کل اود اولانا دعا تا کر گا ہوئے کی ہو جائے اندھا رانگ کے ہوئے قوم تساری نسلتا ہوا پیچھوان دی پھئی آکھا لگے حضرہ جی اَسْا ہی تنیہ کبھی ہونے نال فارد تھی ونجھتے جہاد کری اَسْا کہے بھئی اگر چیسی سائی موکے مال ہوئی دیکھنا پودے کچھ تُو زدہ ہڑے لے سارے سیرتے آکھے سٹھ گھتے اِلَّا قَلِيْلَ مِنُمْ اگر بہت تھوڑے تھے ان میں سے وَاللَّا وَلِيْدُونَ اللَّهُ تُو جاننے والا بِزْظَالِمِنْ ظَالْمَا اللَّهُ تَفَدْدِ بِزْظَالِمْنَا انصافیہ کرنا نہیں کاؤ کَالَ لَهُمْ کاؤ ان کے لئے نبیوں ان کے نبی نے اِلَّا اللَّهَ بِزْشَقِ اللَّهُ کَدْ بَاسَ لَكُمْ بھیجائے تمہارے مقرر کہ اللہ نے تمہارے لئے تعلوتا تعلوت کو حضرِ حضرت یوسف علیہ السلام دی اولادی چو نبی آئے باقی بھائیاں دی اولادی چو آئے ہیں بین یمین دی اولادی چو نہ کوئی نبی آیا نہ کوئی بادشاہ آئے تعلوت یہ بین یمین دی اولادی چو بادشاہ بین یمین دی اولادی چو تعلوت تاکہ مقرر کیا تمہارے لئے تعلوت کو مالکان بادشاہ صدرِ جنگ جنگ دا امیر تو ارہ تعلوت ہے کالو کہنے لگے اِنَّا يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ یہ استفاہ میں تعجبی ہیں یہ کس طرح ہی یہ ساتھ ہوتے امیر ہو سکے دیو اِنَّا يَكُونُ کیسے ہوگا لی کیسے ہوگا لہو اس کے لئے ملکو بادشاہ علیہ نام پر وہ ساڑھے دیبار شاہی کینے کار سکتا ہے کینے امیر کیوں بھئی نانو احقو بالملک یہ خلاصہ غلطی دا ہے یہ نکل دا ہے کہ ہم احقو زیادہ حق رکھتے ہیں بالملک امیر بننے کا منو سے اصلا اس تو بادشاہ دا زیادہ حق رکھتے ہیں کیوں بھئی سادھے کل کسراتِ مالے سادھا نصہ باندھا پیئے پرونہ پیچھو پھولی اصلا زیادہ حق رکھتے ہیں اصلا نصبی آئے نا سادھے نصہ پیچھو آدھا پیس گلو اصلا زیادہ امیر بننے دے حق دار ہیں سادھے پیچھو اصلا مالدار زیادے ہیں کس قسرات سادھے کل مال دی زیادہ ہے اصلا نصب زیادہ ہے تو اصلا امیر بننے دے زیادہ حق دار رکھتے ہیں آحق کو بھر ملک منو اصلا بادشاہ امیر بننے دا زیادہ حق رکھتے ہیں وَلَمْ يُوْتَ سَاتَ مِنَ الْمَالِ کیونکہ تعلو تھی کہ اے جہاں غریب آدمی ہے جس کو مال دی وسط ہی کوئی نہیں لَمْ يُوْتَ نہیں دیا گیا تا ساتر وسط مِنَ الْمَالِ مَالِ جی نے مال دی وسط نہیں تو امیر کی تو بڑھ سکتے امیر کی تو بڑھ سکتے کہا نہ کہا جواب آیا اللہ پر جواب دیا اِنَّ اللَّهَ هَسْتَفَاهُ عَلَيْكُمْ بے شک اس کو اللہ نے چون لیا تم پا وَزَادَهُ روجہ جواب زیادہ کیا اس کو بستتا فیل علم میں زیادی ہے غصت علم میں والجسم اور جسم اللہ چون گیدہ ہے علمی چیز زیادہ ہے جسمی چیز زیادہ ہے لہذا اس قلو حق دار مال تھے نہیں جتو ساکھو کس راتے مال ہے جتو ساکھو دو اصا پیچھو دی اولاد آدھے پا اولاد آلی گال لئی گال لئی میرا اللہ جے کو چونے ہو دی مرضی اس چون لائے علمی چویز زیادہ ہے جسمی چیز زیادہ ہے یہ وے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اللہ چون گی دے سارے صحابہ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو چونے ہیں نبی پاک صلی اللہ اپنی زندگی چیز حضرت ابو بکر کو مسلح دکھنا ہے علمی چویز زیادہ ہے جسمی چویز زیادہ ہے علمی چویز زیادہ ہے ویراسط دا مسئلہ ہی سمجھے تا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لو حضرت ابو بکر صدیق سمجھے سب تو لو مسائل زیادہ مشکل ہیں نماز بھی تے ویراسط بھی نماز بھی ویراسط بھی نماز تے مسائل بھی زیادہ ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنی زدکی کے نبی پاک مسلطے کھڑائے اور وراثت دا مسئلہ بھی ہا حضرت ابو بکہ صدیق کو او بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لسکھ گی دیا وراثت دا مسئلہ بھی جدہاں فوت ہو گئے نبی پاک دی فاطمہ آئی ہے حضرت ابو بکہ صدیق کو لوں نبی پاک دی فاطمہ منگاڑا یہی وراثت میرے ابے دی وراثت اکھل لگے فاطمہ تیرے ابے کل میں سونا ہا جیرہاں مال ساڑا ہوندے وہ وراثت نہیں ہوندی فہوہ صدقہ تنو سارا صدقہ ہونے لہذا وراثت نہیں تو وراثت دا علم مشکل ہے وہ بھی سکیدہ آتا حضرت ابو بکہ صدیق راضی اللہ نے سکیدہ آتا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں دنیا تے سارے اندے احسان چکا کے وینا پیاں لیکن حضرت ابو بکہ صدیق دا احسان میں نہیں اتار سکدہ دیکھو حضرت سارے باقی حضرت ابو بکہ صدیق راضی اللہ حضرت تلی راضی اللہ نو بھی ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے گھرانے چو کھاوانا لے ہیں حضرت ابو بکہ صدیق وہ آج راپنا سارا مال کھاوانا لہا جس چالیس سال دے عمر کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے ایمان کی نا پورا مال بھی پوری جان بھی پورا خاندان بھی لٹا دیتا چون لیا تمہارے اوپر اور زیادہ ہے وہ علم میں بھی اور جس میں ہی غصت 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 کے اعتبار سے اللہ نے اس کو غصت دیا ہے علم میں بھی اور جس ہم میں بھی واللہ یوتی ملکہ ہو اللہ دیتا ہے باز شہی مہی شاہ جسے چاہے واللہ واسعون اللہ وسیع غصت والا ہے علیمون جانے والا ہے وَقَالَ لَهُمْ قَعَاوا ان کے لئے نبیہم ان کے نبیرے اِنَّا آیَتَ مُلْكِ ہی بے شک اس کی بادشاہی کی جو نشانی ہے اَنْ يَاتِ يَكُمُ تَعْبُوتُو کہ آئے گا تمہارے پاس تابوت صندوق فی اے سکینہ کن اس میں سکینہ ہوگا اس میں سکینہ ہوگا دل جمعی ہوگی مِن ربے کن تمہارے رب کی طرف سے اَدَنِ سَدُوْقِ دِوِجْ تَوْرَات دِوِي کُجْ نُسْخَهَا حضرت موسیٰ علیہ السلام دا آساوی ہا نبی موسیٰ علیہ السلام دا کوئی اور بھی ویچر موجزِ حین پائے کپڑے بھی حین چُتی بھی بازہ دن حین دو جہاں چیزا بھی حضرت حرون علیہ السلام دے چیزا بھی حین اے او سو دو کا جن کو ادر پتیس رہی لڑ دیا نال رکھی رہا دے ہیں اے جتا بھی نال گھن کے ویندے نہیں نا کو فتح حاصل ہووے دیئے جنہیں ایک دفعہ لڑے تا اس وقت دو جی قوم علیہ سندوق چاہ گئے یہ سندوق دی وجہ تنہیں فتح ہو دی جس وقت وہ گھن گئے تو اس وقت انہیں تے آ فتح پے انہیں کے کہتے ہیں کہ انہیں صندوق کو کٹھ ہو بعد ہی چھو حضرت کے انہیں جوڑا جھکڑ کے دانہ دا پچھے گاڑی لا کے اس دے تے لڑے کے بھجا چھوڑا ملے کا بھجا کے وزی تھا لے کے آئے ہیں اے برہ لئے تاو اللہ علم اللہ بہتر جاندے صحیح اللہ قرآن اے بیان کرتے تو آرکالتابوتہ سی اس دویج سکینہ ہو سی وبقیتن اور باقی ہوں گے ممہ ترک آل موسیٰ جو چھوڑ گئے تھے آل موسیٰ موسیٰ علیہ السلام جو چھوڑ کہتے بقیتن اس میں باقی چیزیں میں ہوگی تبرکات ہوگا جو ترک آل موسیٰ چھوڑ گئے تھے موسیٰ علیہ السلام با آل حارون اور آل حارون تعملہ الملائکت اٹھائے ہوئیں گے اس کو ملائکہ اِنَّ فِي ذَلِكَ بِجِقِسْ مِلَائِتِ نِشَانِيَ لَكُمْ تُمْارِ لِي اِنْكُمْ تُمْ اگر تُمْ ہو مومنین ایمان لانے والے فَلَمَّا فَسَلَ تَعْلُوتُ پَجَبْ جُدَاؤ وَنَ تَعْلُوت پھر جنود اپنا لشکر لے کر بیت المقدس ہی طرف گیا تَعْلُوت خود بھی اور لشکر بھی نال لے کے قَالَقَ إِنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ تَعْلُوتَ اَخَا کہ بِشَكَ اللَّهَ ازمائے گا تمہیں بِنَحَرِن ایک نیر کے ساتھ فَمَنْ شَارِبَا پَجِسْنِ پِین یا مِنُو اس سے نیر سے پانی فَلَيْسَ مِنِّي پس وہ مجھ سے نہیں ہے یعنی ساڑے نال اس جانا کوئی نہیں وَمَنْ لَمْ يَتْعَمُو اور جس نے نہ چکھا اس سے پانی فَإِنَّهُ مِنِّي پس بے شک وہ مجھ سے ہے اِلَّا مَنِقْ طَرَفَا ہاں اِن رخصہ تے مگر جو چلوں ایک طرف غرفہ تن جو بھار لے ایک چلوں پانی کا بے یاد ہی اپنے ہاتھ کے ساتھ فَشَارِبُو مِنْو پس پی لیا انہوں نے اس سے اِلَّا قَلِيْلَ مِنْو مگر بہت تھوڑے لوگ تھے ان میں سے جنہوں نے صرف ایک چلوں پیا تھا فَلَمَّ جَاوَزَهُ جب تجاوز کیا پار کیا ناہر کو ہوا وہ بھی وَاللَّذِينَ اور ان لوگوں نے بھی اِذ امیر ہووا مفصل اس کا لوں لئے دی پہی منفصل تاقید لئے دی پہی متصل دی وَاللَّذِينَ اور وہ لوگ آمن جو ایمان لے ماہو اس کے ساتھ تالوت کے ساتھ جب تالوت اور ایمان والے نیر پار کر چکے کالو کہنے لگے لَا تَا قَتَلَنَ الْيَوْم یہی کو فرقہ ہونا جو آکھا لگا ترائے سو تیرہ پار کی تا باقی سارے پیچھے رہ گئے کہنے لگے لَا تَا قَتَلَنَ الْيَوْم کوئی طاقت نہیں ہے ہمارے لئے الْيَوْمَ آج کے دن بے جالوت جالوت کے ساتھ مقابلہ کرنے میں وہ جنود ہی اور اس کے لشکر کے جالوت دا جرہ لشکر نوے ہزار دا یا ترائے لخ دا مجمع اتنا زیادہ جالوت باشادہ قَالَ اللَّذِينَا كَهَا ان لوگوں نے یَزُنُّنَا جُو بُمَان گئی ہے یَزُنُّنَا بَمَانَا یَقِين کی ہے جو یقین کرتے تھے کہ انہم ملاق اللہ بے شک و ملنے والے اللہ کو کام من فیعتن کام خبریہ کہنے لگے کتنی جماعتیں ہیں قلیلت تھوڑی غالبت فیعتن کثیرتن غالب آجاتے ہیں بڑی جماعتوں کو بِعِذْنِ اللَّهِ اللَّذِ حُکَم دِنَال کتنیا کثیر جماعتاں دے کلیل جماعتاں غالب آجاتے ہیں صرف اللَّذِ حُکَم دِنَال وَاللَّهُ مَا السَّابِرِينَ اصل گا لے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں بندہ صبر کیتی رکھے صبر کرنہ دا اللہ صبر زہے نہیں کردہ اللہ صبر کرنہ دے نالے وَلَمَّا بَارَزُوڑے کو کلیل غالب آگن کثیر دے اُتِعاوین جوہے ترائے سو تیران وہ ترائے لکھ آدمی دیوتے غالب آیا ہیں جوہے بدر دے گئے ترائے سو تیران ہزار آدمی دیوتے غالب آگئے ہیں اصل گا لے جی رہا بندہ صبر اختیار کرے اللہ تو امید رکھے اللہ کدھی بھی کوئی شکاست نہیں دے دا وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا السَّابِرِ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں وَلَمَّا بَارَزُو لِجَعْلُوتَ جب وہ ظاہر ہوئے امنے سامنے ہوئے جلود کے وَجُنُود ہی اور اس کے لشکر کے قَالُو کہنے لگے ربانا دعا منگا لگے اس وقت میدان ربانا ہے رب ہمارا اَفْرِغَ عَلَيْنَا ڈال دے تُو عَلَيْنَا ہم پر صبران صبر وَصَبِّتْ اے استقلالِ غیبی صبرت پچھرا صبران استقلالِ غیب سے تُو ہمارے اوپر صبر ڈال وَصَبِّتْ اور مقابلے کے وقت تُو ثابت رکھ اَقْدَامَنَا ہمارے قدموں کو جس وقت مقابلہ لگے اُتْتِ اللَّهِ سَانِ قَدْمَا کو ثابت رکھے ہمت نیمے ساکھو وَانْصُرْنَا اور تُو مدد فرمائے ہماری عَلَى الْقَوْمِ الْقَافِرِينَ کافر قوم پر فَحَازَ مُوْهُمْ پَسْ شِكَاست دی انہوں نے ان کو فَحازَ مُوْهُمْ فَحازَ مُوْهُمْ پَسْ شِكَاست دی انہوں نے ان کو کنہوں نے تعلوت اور تعلوت اور تعلوت کے ساتھی انہوں نے شکاست دی جالوت اور جالوت کے ساتھی شکاست دی انہوں نے ان کو بِعِذْنِ اللَّهِ دیکھو اِتْتَامِكِنِ دِنَا لَا اللَّهِ حُکَمْ دِنَا لَا اِسْقَالُو سَارِهِ کَامُ ہوندھے اللَّهِ حُکَمْ نَال بِتُفِيقِ اللَّهِ تُفِيقِ دِنَا بِعِذْنِ اللَّهِ بِتُفِيقِ اللَّهِ اللَّهِ حُکَمْ نَال اللَّهِ تُفِيقِ نَال تعلوت اور تعلوت کے ساتھی جالوت اور جالوت کے ساتھی ان کو شکاست دی بِعِذْنِ اللَّهِ بِتُفِيقِ اللَّهِ توفیق دے نال جیرہ کام بھی ہوندے اللہ دی توفیق نال ہوندے اس گالوں اگر انسان کل اصلح بھی موجود ہوئے ہر چیز موجود ہوئے لیکن بچاوانا لیں اللہ دی ذات اصلح تے بروسہ نہیں اصلح ہو سکتے موقع جو تے بند ہو جانے اس گالوں اصلح نہیں بچاوانا ہر موقع جو تے بچاوانا لگاؤنے اللہ ہے لیکن صرف اسباب ہے فہازم فہازموہم پشکست دی انہوں نے ان کو بے اذن اللہ ہے بے تفیق اللہ کی تفیق کے ساتھ قتل داوود جالوتا قتل کیا داوود نے کس کو جالوت اس کے بعد اس معاملے تو بعد آتاہ اللہ الملقہ دیا اللہ نے داوود کو بادشی والے اکماتا اور نبوت اس تو باد اللہ داوود علیہ السلام کو بادشی ویڈیتی نبوت ویڈیتی وعلمہ ممہ شاہ سکھا دیا اللہ نے اس کو وہ چیز جو چاہا اللہ نے وَلَاُ لَا دَفُوا اللَّهِ اے وجہ کارتا سکدا ہاں لیکن تو اکو مقام دو دے بڑھا ہے شہادت اللہ مقام دو دے بڑھا ہے امدہ موت اگر اے میں کرنا چاہتا ہے شہادت اللہ موت کو کتو ڈائیسی دو جہا توڑے امتحان ہی کرنے وَلَاكِنَّ اللَّهِ لیکن اللہ ذو فضل سہب فضل والا ہے علی العالمین جہان والوں پر تِلْقَ آیَاتُ اللَّهِ یہ اللہ کی عیتیں ہیں یہ جملہ بہترزہ ہے برائے صداقت نبی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جی صداقت دیوتے ہیں تِلْقَ آیَاتُ اللَّهِ یہ اللہ کی عیتیں ہیں نَتْلُوْهَ ہم پڑھتے ہیں اس کو علیہ کا تجھ پر بِلْحَقِ ٹھی وَإِنَّا کَا اس سے ثابت وَالَا مِنَا الْمُرْسَلِينَ بے شک آپ بھیجیوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی صداقت دی اے ایتا کیا ہے نا سابقا واقع دا سُنا دیونا لفظ با لفظ تِه ہار گل سچی اے اوہ سُنا سکتے جرہ اللہ دا رسول ہوئے فَإِهْ آف صلی اللہ علیہ وسلم سُنائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے اللہ دے رسول ہوئے دی کیا ہے دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت دی صداقت تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضِن تِلْكَ الرُّسُلُ یہ رسول فضلنا فضیلت ہی ہم نے باز ہوں ان کے باز کو علا باز ان باز پر باز رسولوں کو باز دیوتے فضیلت سنیتی ہے میں نے جذوی فضیلت بھی یہ باز ان میں سے وہ تھے من کلا ملا جن سے اللہ نے کلام کیا یہ جذوی فضیلت موسیٰ علیہ وسلم کو بغیر مستے دے اللہ کلام کیتا ہی موسیٰ علیہ وسلم نے لیلہ درک کلام کیتا کوئی طور دیتا وَرَفَا بَعْضَهُمْ دَرَجَاتِن یہ فضیلت کل ہی ہے بلند کیا ان کے باز کو درجے کے اندار بلند کیا اللہ نے باز ہم درہ جاتے ان کے باز کو ضرور درجے کے باز درجے اللہ بلند کیتا ہے یہ کل ہی فضیلت نبی پال صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام پہ ہمراں دے ہوتے کل ہی فضیلت آسے سارا تو درجہ اچھا ہے وَعَا تَيْنَيْسَ بْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَعَا تَيْنَيْسَ بْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ مِمْ بَعْدِهِمْ ایک رضا مشیط رضا مشیط اللہ دی ہر کام نہ لے چاہے وہ کام اچھا ہے یا برا لیکن اللہ دی رضا اچھے کام نہ لے برے نہ نہیں فرمائے اگر چاہتا اللہ مقتت اللہ لزینا نہ لڑتے وہ دین میں اختلاف کر کے اللہ لزینا مِمْ بَعْدِمْ وہ لوگ جو ان کے بعد ہے مِمْ بَعْدِمْ آجَاعَتُمْ اور بعد اس کے جب آگے ان کے پاس بَيِّنَات وَعْزِ دَلَيْل وَعْزِ دَلَيْلَ آگئے وَلَاکِن اختلفو لیکن انہوں نے اختلاف کیا دین میں فَمِنْ هُمْ بَعْدِمْ مَنْ مَنْ وَوْا اَمَنْ هَا جُو ایمان لے آئے فَمِنْ هُمْ بَعْدِمْ مَنْ کَفَرَ جِسْنَيْ قُفَرْ کیا نہ بھی ہار نبیدی امتی چو کچھ مسلمان ہیں انتے کچھ کون ہیں کافر ساری امت ہکا چیز انہیں بھی ساری امت ہی مومن رہے گئے نہ ہار نبیدی منان اللہ چو کچھ مومن بن گئے انتے کوجھ کافر بن اگر اللہ نا چاندہ آتے کدی بھی کافر اللہ نا چاندہ آتے کدی بھی مومن لیکن اللہ چھوڑ دیتے نا ٹھیک ہے جی رجی میں کرے اتھے دکار لے وے آگے حساب خود اللہ لے سی ولو شاہ اللہ اگر چاہتا اللہ اگر چاہتا اللہ مکتا تالو نا لڑتے بوجہ اختلاف کے اگر اللہ چاہوے آتا لوگ آپس اچھ لڑے نا آج بھی اگر اللہ چاہوے کہ لوگ نلڑیں تو کوئی لڑ سکتے نہیں اللہ چاندے تو لوگ کیے کریں آپس اچھ لڑ دے پہنے لیکن لڑائی چلنا دی رضا نہیں اگر چاہتا اللہ مکتا تالو نا لڑتے وہ لوگ بوجود اختلاف کے بھی یہ تو متضلہ دا رد ہو گئے متضلہ جنہے لوگ پھر کہنا وے آج بھی اللہ چاہوے بھاوے نہ چاہوے لوگاں لڑنا ضرور ہے اللہ فرحہ بے وقوف دے پوتروں چاہت میری چاندے میں نہ لڑا نہیں وقت کو لڑا سکتے تو میں لڑا رہے وقت بچاں کوئر سکتے یہ گلی گلتے ولیکن اللہ لیکن اللہ یفع لو کرتا ہے ما یری جو ارادہ کرتا ہے یفع لو اللہ کرتا ہے اپنے قدرہ سے ما یری دو جس کا ارادہ کرے اپنے حکمت یا ایوہ اللہ ایوہ ایعادہ انفاق تریجہ دفعہ اللہ دے راہ تے خرج کرو خلاصہ ہی نہ ہے کہ عمل دا وقت ہے اتھائیں دنیا تے عمل کار گھنو آخرت ہی عمل دی جگہ نہیں وہ بدلے دی جگہ اے ایمان والے انفکو خرج کرو تم ممہ رزق نام ممہ اس چیز سے جو ہم نے تم کو رزق دیا مم قبل پہلے اس سے کیا یا اتیا یوم آج ہے وہ دن لابے انفیے جس میں کوئی خرید اور فروخت نہیں ہوگی کیا مددی ولا خلط اور کوئی اپس میں دوستی نہیں ہوگی ولا شفاعت جس میں کوئی سفارش نہیں ہوگی والکافرون اور کافر لوگ مسالمون وہی سلم کرنے والے سالم ہیں اے ایمان والے اللہ دی رات ایتے خرج کر گی نو کیامت دی آمر تو پہلے پہلے دی آڑا جی را آگے نے جن دی بائے نہ ہو سی اوڈی کیامت خریدو فروخت نہ ہو سی ایتے خریدو فروخت ہو سگدی ہے او اوڈی آڑا ایتے دوستی کام نہ ہو سی دنیا تے تھا دوستی دوستی چل دی اوڈا کوئی دوستی کام نہیں آمنی اور تریجا اوڈی دنیا تے سفارش چلویں دی اوڈے کہیں دی سفارش چلنی کوئی نہیں اوڈی دی آمر تو پہلے پہلے اللہ دی را دی خرج کر جی اللہ لا الہ اللہ جملہ تعلیل یہ ہے ماں قبل واس یادہ دعوی تریجی دفعہ دعوی دا یادہ بھی ہونا پہ آف عبداللہ مخلسین اللہ کوئی الہ نہیں ہے اللہ مگر صرف وہی اللہ لا کوئی الہ نہیں ہے اللہ مگر صرف وہی اللہ کلا اوہ اللہ بلکل نفی ہو دی siempre Anyway صرف وہ ہی کوئی الہی الحیو جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے دلیل تو ہی دیکھ لیا والا القیون ہر چیز کو تھامنے والا ہے ہر چیز کو تھامنے الاسمانہ کو تھامنے نہیں رہنے دا زمین کو رہنے دا پہے کوئی چیز گھر دی نہیں ہر چیز اپنے مقام تے رکھا ہے ہر چیز کو اپنے تھامنے والا ہے القیون ہر چیز کا تھامنے والا ہے اس لئے توقل الالحیج اللذی لا یموت توقل اس ذات تے راکھ دی ہیں دیو تو کوئی موت آمنی کوئی نہیں لا تاخذ نہیں پکرتی اس کو سینا تم کوئی نید اونک ولا نو نہ کوئی نید سینا تم ایک ہے نید دا مقدمہ ہے نیدر دا مقدمہ توئی کئی دا ہے نیدر دا نیدر آمار تو پہلے کیسے آن دی ہے وہ گاندی ہے جنہیں بندہ روٹی کھاوے تے بعد آموما نوالے غشی چڑھ دی ہے جنہیں بندہ ہی کہت اے مقدمہ نیدر دا اوکوکے نہیں ان اونگو بھی نیدر دا بڑی دور دی گالے نیہ اللہ و ذات جرہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے ہر چیز کا تھامنے والا ہے نہیں پکرتی اس کو ہوں گو ولا نوم نا قریب لگ دیئے ہندے نید لہو یہ چوتھی اللہ تے لہو یہ کہہ دیا ہیلتا ہے دعویٰ ہے کہ اللہ تو سوائے الہ الہ کونے صرف دلیل الہیو الہیو وہ ہمیشہ زندہ رہا مانا لائے اس گلو تبکل الہی اللہ زی لا یموت اس زیادے ہوتے تبکہ رہا یہ زیادے ہوتے موت آن دی بھی نہیں اچھا اوہ الہ ہے اور الہ کو ان دلیل الہیو ہمیشہ زندہ رہا مانا ہے دوسری دلیل القیوم وہ زندہ کی ہوئے خود اللہ کی ہوئے ہر چیز کو تھامنے والا ہے ہر چیز کو تھامنے والا تا خوز ہو تیسری اللہ تے اس دے قریب ہی نہیں آن دی سیناتون اوکو اونگ بھی نہیں آن دی ولا نوم نید بھی نہیں آن دی چوتھی اس گلو الہ اللہ جو کچھ زمین اسمان ہی چھے سب کچھ اسی دائی اس گلو ابادت اللہ ایک بھی اوہ الہ بھی اوہ لہو اسی کے لیے ما فی سماوات جو کچھ اسمانوں میں ہے ما فی الارض اور جو کچھ زمینوں میں ہے منزلزی اللہ تے خمس منزلزی کون ہے وہ شخص کون ہے وہ ہستی یشفہ اندہو جو سفارش کرے اللہ کے پاس اللہ بی ازنی سوائے اس کے حکم کے اوہ ہستی نساؤ جیلے اللہ دے ہاں سفارش کرے نہیں کیا مد دے اللہ دے حکم تو ہٹ کے کوئی ہے جی ہستی کوئی نہیں صرف اگر اتھے سفارش چل سے نہیں سہی دا اللہ دے حکم نہ چل مشرقین دا نظریہ آپ کی اللہ سارا معبود ساڑھے زوری زور سا کو چھڑوا گئنچن شفاعت کاری وہ شفاعت کاری دے جئے کہ محبت دے بھی چاہا کہ اللہ کو اپنے پیارا نہ لے ایڈی محبت ایڈی محبت کہ محبت جا کے مجبور ہو کہ اللہ انہ دے گل منیسی ساڑھے بزرگان دی وہ سا کو بہیش تیج گھنے ویسر ساڑھے کام کروا دے اللہ فرمایا اتھے دی کیا مد ساڑھے کسی دی سفارش دی چل دی اگر کسی دی کوئی شفاعت ہونی بھی ہے تو اللہ حکم دے مشرق دی اتھے سفارش کوئی نہیں ہونی کوئی شفاعت مشرق دی نہیں ہونی شفاعت اس دی ہو سی جس دے بارے اللہ اجازت دے سی شفاعت ہو کرے سی جی کو اللہ حکم کرے سی تے شفاعت ہو کرے سی جی کو لا اجازہ دے سی تے قدس ایسی بھی سعید این دے بارے تو شفاعت کار سکتے اون دے بارے شفاعت کرے سی وہ اپنی مرضی دل بھی شفاعت سفارش کار سکتے کوئی فرمایہ کون ہے وہ ہستی جو یشفہ اندہو سفارش کرے وہ اس کے پاس اللہ بے ازنہی سوائے اس کے حکم کے مگر سفارش ہی ہو سیتا ہے جاہت اون دے حکم نامس یعلمو اسگالو الہو انہیں اور الہ کو انہیں اتھے سفارش او الہو دے جہرے اندھے سامنے کہیں دے سفارش چل دی دنیا تے زارے سفارش چل دیا یعلمو اللہ تے ساتھ سا چھٹی لہ یعلمو جانتا ہے وہ اللہ ما بینائے دیہم جو کچھ ان کے آگے ہیں و ما خلفا ہم جو کچھ ان کے پیچھے ہیں اے علم ما یکون تے ما کان ما کان اور ما یکون علمو بی رکھان اللہ صرف کون ہے اللہ اے دیم جو ان کے آگے ہیں و ما خلفا ہم جو ان کے ما یکون اے ہے ما کان جتنا پہلے حالات گزر گئے ہیں انہوں کو صرف کلہ جانا رہ لیتا اللہ ما یکون اے کہ ہون مجودہ یا اندہ جتنے حالات پیش آسین انہوں کو جانا رہ لیتا صرف کون ہے اللہ اے ما کان اور ما یکون تے علمہ سے ہے تو صرف اللہ جان دے اور کوئی نہیں جان دے فرمایا جانتا ہے وہ اللہ جو کچھ ان کے آگے ہیں جو کچھ ان کے پیش ہی تونہ اور نہیں وہ ایاتہ کر سکتے بے شیئیم کسی چیز کا بھی من علم ہی اس کے علم سے اللہ بی ما شاہا مکر جو چاہے اللہ اللہ دے کسی چیز دے بھی علم دا کوئی ایاتہ کر سکتا ہاں اللہ چاہوے کوئی خبر کسی کو دے سا دے بے تو وہ تب بے نیاز وہ ان میں غیب رائے نہیں سکتا ونہ اللہ دے علم دے کوئی ایاتہ کاری نہیں سکتا جیدہ نہیں کر سکتا تے علاہ تو اوہو دے جیدہ کوئی ہاتھ تے بنا بھی علم دا نہ ہوئے واسیہ کرسیو غصمہ بات والارزہ اللہ تے ثانیہ اٹھوی علاہ وسیعہ کرسی اس کی آسمانوں میں اور زمین آسمان اور زمین کی یہ کرسی بمانہ علم ہے کرسی بمانہ وسیعہ علم اس کا آسمانوں میں اور زمین میں وَلَا يَوْدُهُونَ نَئِ تَقَتَا اُسْكُوْ حِفْضُهُمَا ان دونوں کی حفاظت کرنا اوہ زمین آسمان دی حفاظت کرنا یہ کوئی تھک دا نہیں تجدہ حفاظ زمین آسمان دی حفاظت کرنا لاؤوے تو وقت غور الہ کی تو بھی چاہ گئے ساری حکومہ دوسی دیئے مَنْ گِنُوْ لَوْقُوْ اِلَا آوے وَهُوَ الْعَلِيُّوہُمَ اسی دا علم آسمان اور زمین ایتھ ذرے ذرے دا علم رکھانا گا ہے مَنْ اَلَا آلِيُّوہُمَ وَهُوَ الْعَلِيُّوہُمَ وَهُوَ الْعَلِيُّوہُمُ وَهُوَ الْعَلِيُّوہُمُ وَلَا آلِيُّوہُمُ وَلَا آزِيمُ بَهُتْ بَهُتْ بَهُمْ لَا اِقْرَحَ فِي الدِّينِ یہ مطلب ہے یہ مسئلہ ہے دا تعلقِ کتال دینا لا اقراحہ نئی جبر فِي الدین دین میں دین میں کوئی جبر نہیں ہے کیوں اندھی علت دین ایتھ جبر کیوں نہیں علت کے رئیے اس گلو کا تبین رشدوں میں لگائے تک ایک زیر ہو گئی ہے بھلائی میں لگائی گمرائی سے زیر ہو گئی ایمان وی تِ کفر وی تو ہی درستاوی زیر ہو گئی ہے گمرائی درستاوی زیر ہے درستہ بجاگی نے تقیق زیر ہے بھلائی کسے میں نے لگائی یہ گمرائی سے اس گلو دین ہی تھی جب آرنا ہے اس آیت دا لوگ بڑا ایمانہ بگڑے دنباش ونہاں کھاکے یار اللہ دے بندے آ سود کھاونا حرام میں سود کھاونا ایمانہ کئی مرتبہ زنا کرنا دے مطردے فی اے نبی پک دین یہ دی سختی تا کونی جیری تسال اللہ دے بندے اکپول خانی تیجے چلیس میں یاری نجاہی دے اللہ دے بیٹھے یہ دی سختی تا نہیں یاری کوئی دین یہ دی سختی کرے دے اے اس کو آپ کو پرہیز کی تا کر اللہ دے بندے نمی جاتے ہوئے دے پتہ نہیں مشریٹی کٹھیتے کو مل دیے یا قائد کم از کم پوچھ لیا کر کہ رہا دین یہ دی سختی تا کونی جیری تو سمجھا ہی کھڑے دے اے اللہ کیوں آیت کی رہی پڑتی لا اکراہا اگر دے اگر فیٹ کر ایسی تھا حالانکہ اس آیت دا تلوک ایج ہے ہی نہیں اس تلوک آیت دا اگر سیاکو گوکھا بنینا تو واضح خود گال آگئے اللہ فرمان دے ایمان تے کہ کفر کو علیدہ کر چھوڑے تو ہی تے کفر کی ہو گئی ہے علیدہ ہو گئے واضح ہو گئے سراہ ہدایت اللہ رستہ بھی واضح گمرئی اللہ بھی تا ابتدا کل ہویا ہے تا ضروری کہ لئے ایدہ تلوک بھی ابتدا نہ لیں تا دین اس کوئی جبار کو نہیں لوگا دین کو فرد یاد رکھو اس دا تعلق ابتدائے نہ لیں ابتدائے اسلام نہ لیں کسی کو اسلام تے لے آوانیچ کوئی جبار نہیں کسی کو اسلام اچ لے آوانیچ کوئی جبار کوئی جبار کوئی کہ کسی کو آکھ ہاں پڑ کلمہ نہ تا میں ڈس کرے سی میں مار خطنے تے میں تے کو سوٹیا نال بھی کلمہ پڑھاونے اسلام اچ گین آوانیچ جبار نہیں جیرہ اسلام اچ آوے سی وات اس کو اسلام دے قانون مرنے پوسن وات اسلام اگر اسلام دین کوئی جبار نہیں تجیرہ زانی زنا کرے غیر شادی شدہ اس دی سزا کتنی ہے ساؤ کونہ شادی شدہ زنا کرے تا رجم پتھر مار مار کے اس کو ختم کرو اگر چور چوری کرے تا اس دی سزا ہاتھ کٹنا ہے ڈاکو ڈکیٹی مارے شرعام شارے روڑ تے کھڑ کے ڈکیٹی مارے جانوی نال لے لہوے بندہ ہی مار کرتے تھے پیسے بھی اس کو لے لہوے تا اس دی سزا تا شریعتی تے وقت تا کازی شادیری عام چوک پہ شاہر دی وڈی چوک اس دے زندے کو اپٹھا لٹکا وے ٹنگا جو رسی گات کے اپٹھا لٹکا کھڑا تے نیزا زندے دے پیٹ دبے تے ساری مخلوق وے کھانا لی ہووے ترے لاش اٹھنگی کھڑی رہوے وات اے کیوں سزا اے سزا کیوں دینی تا کوئی جبار کوئی نہیں تا ساریاں سزا بے نمازی ہے تری امام آدھے پنجرہ بندہ نماز شوڑ دے آدھا تا نماز پڑھ دے جان بج کے واجب القتل اے کو قتل کرو قتل کر کے جنازہ ہی نہ پڑھو جنازہ تو پڑھ نہیں پڑھنا اسی طرح مسلمان دے قبرستان ہی دفن نہ کرو اے قابل ہی نہیں اتنا دو دا جنازہ پڑھا جاوے اے قابل ہی نہیں دو مسلمان دے قبرستان دفن کیتا وجہ بے نمازی آدمی جرہ جان بج کے نماز چھوڑ نماز چھوڑے رکھتے بے نمازی اے واجب القتل تریئے امام آدھ امام مالک امام شافی امام آمد بن عمبار رحم اللہ علیہم اجمعین اکثر صحابہ اے حکم پیڑے دن اکثر صحابہ دن نزدیک بے نمازی واجب القتل کافر بے نمازی اس گلوں آدم کی تھے اے ما فرمان تریئے کہ زمین تیرا مردے قابل ہی نہیں امام ابو حنیف رحم اللہ حکم اس کو بھی زیادہ ساختے واجب امام کو سٹو جائل اتنے ساگو کوٹس کوٹو میں لاؤ دو اندہ موہ ایک دفعہ تنگا ہیکو جیا کرو سجا سجا کے تو پڑ کرے انتہ میں نماز نہ چھوڑے ساتھا اندہ کو مافی دیو بہر کڑ دو ہوگا تے کیوں سزا آئی دینی تا کوئی جباری نہیں لوگ غلط مطلب گھنڈے نیس آیا دا اس دا تعلق نیجرے لوگ پیش پہ کر دیں اس دا تعلق ایبتداد نال کہ اسلام ایچ لے آمانیچ کسی تے جبار نہیں کہ کسی کو زبردستی اسلام ایچ کی لے ایچ دنیا دا ای کانون ایچ اصول ایچ ایچ ایک شاہر دے بھی ایچ اشارے لگے ہوئے ہوئے ہیں روڈان دے اتے چونکا دے ایک اشارہ ہی تروڑے چاہتا اگلے جرمانہ پاہ دے تا اشارہ تروڑا کیوں ہے شاہر دے تھی کہ شاہر ہی آمین تا اصول دا بھی ضروری ہے تے کوئی کانون دی پاہ بندی کرنا کوئی اشارہ تروڑے چاہ بغیر اجیا اس دا ٹیم ہی نا آمین اشارہ تروڑ کے چلا ونیت اگلے جرمانہ پاہ دے دے اتا دنیا دا قانون ہے ایک انگریز دے بڑے ہوئے قانون ہے اتا دنیا دا قانون ہے تے شریعہ دے دا قانون سستا ہے جیرہ دینی جیوے کرے ہوئے دا پوچھی کھوئی دی اس دے دا کوئی پوچھی کھوئی دی اسی طرح باقی قانون دیکھو جیرہ ایک بندہ سکول پڑھ دا ہے کالج پڑھ دا ہے یونیورسٹی پڑھ دا ہے یا کسی محکمے دے اندر اس کی نوکری ہے تو سب تو پہلے اس قلو اے تسلیم کرائے ویندے کہ جتنے بھی قوانین سکول کالج یونیورسٹی دے انتے کوئی تسلیم کرنے کو اے تسلیم کرے تا داخل آئیوی اگر اے تسلیم نہ کرے تو کوئی تیرا داخل آئیوی استادہ دی بہت بھی نہ کرے سے لڑسے بھڑسے نہیں وقت دے آسے وقت دے جاسے خلاف ورزی نہ کرے سے ورزی مخصوص پا کے آسے آر ورزی تینی آمنا لیٹ آسے جرمانہ پوسی نال ماری پوسی آئی کل تا مار نہیں پیار جنر دا پیار ہے کام خراب ہوئے ماری تے کو پوسی سزائی لگ سی پیسے جیوڑنے پوسی شکیتہ تترائے دی تک ناس انترہ سکولی جو نا خارج ہوئے سی یہ تا صرف دنیا دے قانون تے یونیورسٹ کے ہیں اسلام دی یونیورسٹی داخل اگر ان کے لا علی اللہ محمد الرسولہ پڑھ کے وقت دی آپڑی مردی دو جو کچھ کر دا پھیرے نہیں نہیں وقت اسلام دے قانون نافذ ضرور ہو سا ونبال نہ پرزی حکم آوے سے زنا کرے سی علی دا حد دا آوے سے چھوٹ کسی تے بولے سی علی دا حد دا آوے سے قائد خلاف جوٹھی گوئی جیسی علی دا آو سی کسی تے تعمت لے سی سزا لگ سی کسی دے ہوتے بد زبانیاں کرے سی برہ بھلا کسی کو غلط الفاظ نہ بنے سی لکب القاب غلط لے سی پران بھی آکے غلط القاب لے سی تا مجرم بن سی وہ دے ہوتے سزام حاصل اس گلو لا اقراحہ فی الدین دا تعلق ابتدا نہ لے کے اسلام ہیچ لے آوان ہیچ کوئی جبر کوئی نہیں کافر کو زوری نہ لے اسلام ہیچ تُسا نیویں لے آسک دے آن جرائی سلام ہیچ داخلہ لے لیسی انہوں دے تھے ضروری پڑھن جیسی ران کو بردائی دے میں اور ضروری پڑھن جیسی نماز بھی پڑھے اور ضروری پڑھن جیسی سچ بھی بولے جور تو بھی بچے شراب تو بھی بچے زنا تو بھی بچے چوری تو بھی بچے چوہلی تو بھی بچے حرام کھاوڑ تو بھی بچے یتیمہ دے مالا تو بھی؟ بچے بائی دی جدات تو بی بچے بائی دی حق تو بی بچے بائی کو برا بھلا کھن تو بی بچے بائی نا زیادی کرن تو بی بچے بس سارے کام کرنے بسر کوفر تو بی بچے ایمان گیناتے کوفر کیتے تھا مرتاد بانوے سی اس تو بی بچے اپنے تبائی نہ کرے اسلام جی میں یونیورسٹی چو اگلے نامنے ترے دی تا داخلہ خارج کار دے دن سکولہ دا انہ نا کٹ دے دن ریجسٹر چو پروفیسر ایمیج جی رہا اسلام دی توہین کرے سی اسلام دے قوانین دا باغی بڑھ سی او صرف مسلمانگی چو کٹیج کے مرتدنگ تے کفر دے درجے لگا رہی سی مسلمانگی اللہ ہوندہ مسلمان آلہ نا چو لسٹی چو ریجسٹر چو نا کٹیج میں سی فیسگل اللہ اکراہ فی دیل ابتدا دینا لے فمئی اکفر بیت تاغوت بجو انکار کرے تاغوت کا مابودان امہ اطلا کلو مابود من دونی لے فہوات تاغوت اللہ تو سواج ہے دی عبادت کیتی ونی وہ کون ہے تاغوت اللہ تو سواج جس دی عبادت کیتی ونی وہ تاغوت ہے پھر اشکال پیدا ہوا دے یہودی نصرانی اولیاء اللہ دی عبادتہ کریں نبیان دیا جس دی بارے نبی پاک بعد دعا پہ کریں لان اللہ الیہودہ منہ سارا اتخذو قبور انبیاء مساجدہ اللہ دی لانتو یہودیوں نصرانیوں پر جو انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بناتے ہیں تو آج بھی دیکھو کتنے اولیاء اللہ ہن جنہ دیا قبرہ کو پوجہ مہدہ پہے تو اللہ تو سواج جس دی عبادت کیتی ونی یہ تاغوت ہے یاد رکھو اے عبادتہ انا دیا نہیں اصل عبادتہ شیطانہ دیا ہونیا پا شیطان اپنی عبادت کرویدہ پیا ہے شیطان اے سفق ریتا ہوئے تو ساینا دیا عبادتہ کرو شیطان دے آنکھے لگ کے کام کرے دے پایا ہے حقیقتا شیطان دے عبادتے انہ دے عبادت نہیں ایک بندہ کو کسی کام کار کھڑے کرانا لہا نہ ہوئے پیچھو آدھے یار اے بندہ کرانا لہا نہیں اصل آپ نہیں کیتا فلان دے آنکھے لگ کے کیتے تا منصوب ہوندے پای دے ذمہ لگ دے کی اس دے آنکھے لگے گویا کہ اس کی تے کام کرواما لہا دو اے ساریا غیر اللہ دیا کبرا غیر اللہ کو پجواما لہا شیطان اے سارا کام کرواما لہا شیطان نسبت لیتی ہوئی ہے اے اولیاء اللہ دو تحقیقتا نہیں عبادت شیطانہ دی ہوندی پای اے اولیاء اللہ دی عبادت نہیں ہوندی پای او تا دی کیامت دے نبی اگزرزن اللہ لا علم پوچھنا یوم یجمع اللہ الرسل فیقولو مازا عجبتو قالو لا علمالنا اندکا انتا اللہ ملغ یوب اگزرل اللہ ساکو کوئی علم کوئی نہیں کہا آکر ساتھ مارے ساکو تو تغیف دے پردہ چو جانا تھی فرمایا کہ مائی فمائی اکفر بطابو جو انکار کرے ساتھ تاہود ویؤمن باللہ اور ایمان لے ساتھ اللہ کے ایک مفمائی اکفر بطابو اللہ علہ ہو گیا یومن باللہ اللہ ثابت ہو گیا لا الہ اللہ فَقَدِ اسْتَمْسَقَبِ الْعُرْوَةِ الْوُسْقَوْا اے سمرہ تکمیل تاکہ ایک پکمز اسْتَمْسَقَا تاکہ ایک پکر لیا اس نے کڑا وسکا مضبوط اللہ نے ریمان گینا ہے تاکہ ایک مضبوط کڑا پکر لیا کدی بھی گمرانہ اسی ہو لن فِسَامَ لَهَا اِفَزِيلَتِ اُرْوَا دِی نہیں ہے ٹوٹنا اس کے لئے کدی ٹوٹ سیوی نہیں ہے وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ سَمِعُونَ سُننے والا ہے علیم ان جاننے والا ہے باطنی حالات کو سننے والا ہے زیری اقوال کو اللہ هو لیو اللَّذِينَا ایک قیدہ والدبیانے اللہ هو لیو اللَّذِينَا اللہ کارساز ہے ان لوگوں کا آمانوں جو ایمان لے آئے کارساز بگڑیاں بڑا مڑا لے اللہ بگڑیاں بڑا مڑا لے ان لوگ آتا اللہ دوستے ان لوگوں کا آمانوں جو ایمان لے ہو یخرجوہم نکالتا ہے اللہ ہم کو مِنَ الظُّلُمَاتِ لَن نُور ظُلُمَت سے نُور کی طرف ظُلُمَات جمع دا سیغ ہے نور وحدہ ظُلُمَات ڈھیک ہے شرک اللہ ظُلُم کفر اللہ ظُلُم بِدَات اللہ ظُلُم رَسْمُ رِوَاج اللہ ظُلُم قَوْمْتِ بِرَادْرِيَا لِيَا رَسْمَا اِسْقَلُو ظُلُمَات ڈھیر سارے ظُلُمَاتوں اِلَن نُور نُور دی طرف سیراتِ مُسْتَقیم حِق کے نا نور تحید اللہ ہم بھی کالتا ہے ظُلُمُو سے نُور کی طرف یا بندے دے دلی جیرے وَسَاوِ سَامَا لَگ دے ہیں مُوَهَد دے دلی جیرے وَسَف سے آمَا لَگ دے ہیں اللہ پاک و وَسَف سے سیل کارڈن دے سیراتِ مُسْتَقیم جیترہ پودی رہے ربعی کا چھوڑیں وَاللَّذِينَ كَفَرُو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وَاللَّذِينَ كَفَرُو جو کافر ہے اولیاءہم الطاہود دوست ان کے شیطان ہے طاہود مابودانِ باطلائیں ان کے دوست مابودانِ باطلائیں يُخْرِجُونَهُم يُخْرِجُونَهُم نِکَالتے ہیں وہ ان کو مِنَ النُّورِ اِلَى الظُّلُمَات نُّور سے ظُلُموں کی طرف ہاں اوہد دے ہی ہوویں کوئی سدھے رستے دے ہوتے تک کی نہیں کی نہیں انہوں کو شیطان وصف سے پاک ہے خوابہ دے ذریعے بیداریاں دے ذریعے انہوں کو کیے کریں بھیڑے ماں تیری موئی کل خانی نہیں بھی کی پہو تیرا موئی اتنا مال چھوڑتے گئے کم از کم پانچ دے گئے ہمیں پکا سکتا ویکتا سہی کیے کریں دا پیئے تو انہوں کو اُلٹا کیے کریں دا نُّور کر نکالتے ہیں وہ ان کو مِنَ النُّور سے ظُلُمات سدھے رستے کلو بُرے رستے تے گھر کے ویندن کافرا کو نہ دے دوست دو بُرے انتا وہ شیطان ہے اس گلو موائد دی دوست دی موائدہ نال سونی لگ دیئے پاکا دی پاکا نال سونی لگ دیئے اس گلو کسی کو ویکھڑا ہونے تا انہوں دی چنگیں بھلیں دے دوست ویکھو کے دوست چنگیں یا مانے ہونے آپے انہوں دی حقیقت ظاہر ہوئے سی اُلَا اِكَ اللَّذِينَ اے سمرہ والے آگ دا اُلَا اِكَ اللَّذِينَ اُلَا اِكَ یہی لوگ اصحاب النار آگ کے ساتھ ہے ہم فی آئے اے سمرہ دو میں نکل سی ہم فی آئے وہ اس میں خالدون ہمیشہ رہنے والے ہوں گے پہلا نتیجہ ہے کہ وہ جہنمین دوجہ نتیجہ ہے ہمیشہ جہنمی چرامانا لیں الم تر اِلَلَّذِينَا اے نہیں دیکھا تونے اون لوگوں کے طرف حاج اِبراہیم نہیں دیکھا تونے اُس آدمی کی طرف اَلَذِئِ اُس آدمی کی طرف یعنی نمرود بابی ابراہیم دے دور رہت سندہو سندھ و آلک اباس مباسہ کرت اللہ فرماتا ہے سہیتہ کہ اسے کہ بابی ابراہیمہ لے لَلَلَلَ لَا گیا اَلَمْ اَلَمْ تَرَا اے نئی تُو نے دیکھا یقین دے مانے چاہے یقین کارویت تو کوئی یقین ہونا چاہید ہے نہیں دیکھا تُو نے اس شارع کے طرف حاج عبراہیم اَلَمْ تَرَا كَيْفَا فَالَ رَبُّوكَ بِأَصْحَابِلْ اَلَمْ تَرَا كَيْفَا اے تُو نے نہیں دیکھا میرا پیغمبہ اَلَمْ تَرَا كَيْفَا تُو نے نہیں دیکھا تیرے راب نے اسہاب فیر والوں کے ساتھ کیسا کیا تھا اَلَمْ اَلَمْ تَرَا اَلَمْ تَرَا كَيْفَا تُو نے نہیں دیکھا اَلَمْ تَرَا الكَيْفَا اے تُو نے نہیں دیکھا اَهَا میں مخاطب دو راختے کیا اس پرلے سمیدھے کر رہتے بابی برحیم تج令ہ باس مباس آخاتہ پیانا ورود دینا اَلَمْ تَرَا اَنَي تُو نے دیکھا مخاطب اس شاد کی طرف حاج عبراہیم جو جھگڑا کر رہا تھا عبراہیم علیہ السلام سے فی رب عبراہیم کے رب کے بارے میں ان آتاہ اللہ الملک حالانکہ دیا تھا اس کو اللہ نے بادشائی اے اچھائی کرردہ فید ہوئے اصلا کو بادشائی دیتے الٹسانے بارے حق کی جلڑ دا پیا از کال عبراہیم استدلال عبراہیم دلیل یوگ ابراہیم علیہ السلام کو اکل لگا نمرود من ربوں کا کون تیرا رب تا دونا ہی لے تو موسکی طرح بھولا دس تیرا رب کھو جہدی طرف تو دعویٰ دینے ابراہیم علیہ السلام دلیل لیتی اکل لگا ابراہیم از کال عبراہیم جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے ربی اللہ زی میرا رب اللہ زی وہ ذات ہے یو ھی جو جان ڈالتا ہے وی امیتہ اور جان نکالتا ہے میرا اللہ ہوئے جرہ جان ڈال دے تے جان پہنڈا یہ تے جان کڑ ناوی ہے کالا جواب نمرودی کالا کا نمرودنے آنا اوہی و امیت میں بھی جان ڈالتا ہوں و امیتو اور جان ایک بندے کو مار گھتی ہے ایک کو چھوڑ دیتو جنہی الٹی سوچ کیتی ہے حالانکہ بابی ابراہیم نے کو مطلعہ بینج تھا اگر دیکھ میں نہیں کر سکتا بابی ابراہیم آکھے بھی ایتھوڑ اینج کیتی کسی کیوں ناوکہ ایوجیاں دے ہوئے نامرادی میں چالے چاکے یہ نسا ابراہیم نے سلام آکھے وادو جی دلی میدہ رب مشرق سورج کو کر دے مغربی جو غروب کرے دے ذرہ تو حمد کر مغرب کو لکھاڑ دے مشرقی چھوڑ فَبُوَأْتَ اللَّا ذِي کَفَارَ بَزُتَعِ حَقَّ بَكَّا رہے گیا کافر علامہ صلی اللہ علامہ صلی اللہ علامہ صلی اللہ علامہ صلی اللہ علامہ سننم برہلو مائنی کردہ قَالَيْ بَرَاہِمُ قَاعِ بَعْنَاہِمْ نَي فَإِنَّ اللَّهُ پَسْ بِشَكْ مِرَا فَإِنَّ اللَّهُ پِشَكْ اللَّهُ یا تِبِ شَمْسِ لِيَا تَي سُورِجْ قُرُزَانَةً مِنَ الْمَشْرِقِ مَشْرِقِ سِي فَاتِبِحَا پس تُو لِيَا اسْكُو مِنَ الْمَغْرِبِ تُو ایک نوار اس کو لے کر کدھر سے مغرب سے فَبُوِتَ الَّذِي كَفَر پس حق کا پکا رہ گیا اللَّذِي وہ شخص کافر ہے جو کافر ہے پھٹ گئی گان مشرق دی وَاللَّهُ 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 یَعْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ نہیں دیتا اللہ ظالم قوم کو لا ہدایت نہیں دیتا چپ رہ گا حیران رہ گا جیوے اینگ دائنگ بیٹھا اوے رہے ان کے جرات کرے تو مغرب کو لوگ اید کے لئے کلام ہے بس مار دے گئی اس دلیل آو کل لذی یا مثلو شخص کے مرہ اللہ کاریتن جو گزرے ایک بستی پار بستی بیت المقدہ سئی وَحِيَا خَاوِيَةُمْ حَلَقْنِيَا خَاوِيَةُمْ وہ گھری پڑی تھی اللہ اروشیا اپنی چھتوں پار گھرنے والی تھی اپنی چھتوں پار عمومہ نے طریقہ ہو دے کہ پہلے جر مکان ڈاندے چھاتا تلے آن دی تھی دیواراں اُتے آن دے اے نے کار کے ڈٹھی پائی ہے جیرے کالا کا اَنَّا يُحُجِي حَاذِهِ اللَّهُ اَنَّا بمانا کیفہ ہے کیسے زندہ کرے گا اس کو اللہ بعد موتیا اس کی موت کے بعد اتنی وستی دو ویران ہوئی پہ یہ تباہ برباد ہوئی پہ یہ اللہ اس کو کینے زندہ کرے سی بَعِيَا گَلْ کرنی ہے فَأَمَا تَهُمْ دیری جلگی اِيَا گَلْ کرنی ہے فَأَمَا تَهُمْ اللہ فوراً اس کو موت لے گئی یہ بندہ کہونا کہ حضرت عزیر علیہ السلام ہے کئی آئے دن برکی باقی بھی اور کہو لیں لیکن جب غور اس طرح ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام ہے مَوْ دے دی اللہ نے اس کو سو سال مارے رکھا اللہ مارے رکھا اس کو مَوْ فَأَمَا تَهُمْ لَهُمْ پس مَوْ دی اس کو اللہ نے مِیَتَ آمِن مِیَتَ آمِن سو سال سُمَّ بَاسَهُمْ پھر اللہ نے سو برس کے بعد اٹھایا اس کو کھڑا کیا کَالَ کَالَ نَي کَمْ لَبِسْتَا اس حالت میں کتنی دیر ٹھیرائے تو کَمْ لَبِسْتَا کتنی دیر ٹھیرائے تو اس حالت میں کَالَ کَالَ لَبِسْتُو ٹھیراؤمَ يَوْمًا ایک دن او بَعْضَ يَوْمْ یا دن کا باز حصہ دن کا باز حصہ آئے نَوَسْتِ قُلُو بَيْتُ الْمُقَدَّ ساری ٹرُٹی پہئے چھتاں دیوانا ٹھٹیا پہئے آئے اکل اگر اللہ ایکی بے زندہ کرسے یقین ہاں لیکن اینُن یقین کرنا چاندہ ہاں مشہدہ اوزاہر ساری اگل کرنے اللہ فوراں موت دیتی تے سو سال پہے رہے سو حف دی نہیں ہفتہ نہیں سو سال پوری ستی پہے رہے اس تو بعد اللہ اٹھایا ہاں جی کام لبستا سجنو چوکی دیر چھہرے بے تو ساں اکھنی میں ویک کے دیا دی اللہ ہیک دی ٹھیرا تھی یاوانی لگ دا ہیویں اددہ دی آڑا ٹھیرا اددہ دی آڑا ٹھیرا اددہ دی آڑا ٹھیرا اددہ جیس ٹیم آیا آنا تا اس ٹیم سورج چڑھ دا دیا جیس ٹیم اللہ اٹھایا آ تا اس ٹیم لامر دے کر یہ بے گیا بہتا ویک کیا کر لگا اللہ ہیک دی آڑا یا باز ہی ستا ہور تگل اللہ فرمائے کہا اللہ بل نہیں ہو سجنو نہیں ہو نہیں ہو سجنو ایک گل کوئی نہیں بلکہ لبستہ میہ آتا آمین بلکہ ٹھیرا ہے تو اس حالت میں سو سال سو سال اے زمین تے پیا رہا ہے وستی والا آباد ہو گئیے آخر بارشاہیاں ہوسین بدہ لائے ہوسین گرج دے رہے ہوسین چمک دے رہے ہوسین چڑیاں چیخ دیاں لالیاں پپلان دیا رہیاں ہوسین چون چناہ ہون دی رہی ہوسی اللہ گلہ ہون دی رہی ہوسی لے کر پتہ لگا اے مسئلہ زندہ میہت زندہ ہے ہویا کھڑے میہت لیکن سو سال مردی حالت گزاری کھڑے آدھے کوئی پتہ کون ہی کھڑی آڑا یاد دا دیا مسئلہ سمجھا جی تا جرہ دنیا تو دنیا دے حالات پتہ نہیں لگنا اے تا کماروں مردے دی یہ کوئی سا پورے ڈا فٹ زمین تلیل ہا دینے آئے تے انہا موئی کبلے دو دینے تے بات بھی ایسا کتنی قرآن دی بغاوت خلاف زمین دے اتے پی ہے سو سال گزاری پہ پتہ کوئی اللہ فرمائے نہیں سوڑا پورا سو سال تو سرائے گیا اے قرآن دی نست ہو گیا کہ جی رہ دنیا تو ٹور ہوئے ہیں دنیا دے حالات کوئی اللہ نہیں چاہے پاہنے نبی ہوئے بغیر نبی ہوئے نہ دنیا دے حالات دا پتے نہ کلام سنو سنو دیتے نہ ویک سنو دے فانظر اللہ فرمائے فانظر اے نمونہ قدرت وال دیکھ تو اللہ تو آمے کا اپنے کھانے کی طرف و شراب کا اور اپنے پینے کی طرف تو اپنے پینے کی طرف لَمْ يَتَسَنَّ لَمْ يَتَسَنَّ اوہ زرہ بھی پروتھا نہیں ہویا زرہ بھی باسا نہیں ہویا زرہ بھی امسا کوئی نہیں وانظر اے کھانا دی کیری چیز لئی بدہانا اللہ اے گلتا نہیں اے دسا اے کھانا دی چیز کہ نہ آکے اموری کی دی بدہ تے خجوری ہے تے کچھ ہنجیرہ بھی ہے تے یہ سارے چیزیں میوے جات سکے مکے نال چاہیے تے بیا پیمان دی کیسے چاہیے کسی آیا کہا شربود بنوئی بدہ پتہ نہیں کس چیز دا شربود بنوئی بدہ تے نال اور چیزیں بھی لے دے لکھانا لے مفسرین بہن کچھ دیکھنی دی وانظر وانظر ایک ذرا پہلے کھانے گیٹھے جی میں تازہ ہاں میں تازہ دا تازہ کیا سو سال گزر گیا جی پانی نال لی ودا اونج دا اونج تر و تازہ پیا شاہ اللہ فرمائے ویک ہے ہون تو ذرا نمونہ قدرت بھور دیکھ سارے دوجہ نمونہ بھی کہنا بھئے وانظر اونظر دیکھ تو الہ حمارے کا تو گدے کی طرف والے نجال کا اور بنائے آمنے تجھ کو آیتن لنناس نشانی لوگوں کے لیے ہامنے زندہ کیا تجھے اس لیے تھا کہ لوگوں نے کیے بڑھا وہ ساں نشانی بڑھا وہ ساں گدے کو ایک وے دیکھنا نظر تکا شریعہ دی کہیں کھتی ہے یہ وے دے وے دے تاں دو ہوا ہڈی اٹھے بھائے جی رہے زرے زرے آئے مٹی دی بھی تھی گرہو ہی میں بڑھ دے آئے شٹاک بٹاک تھی لیے یہ کہناو گوڑے پیامل دے تھی کنو سو بھکیامل دے تھی کنو پوچھ پیا لگے دی بہا بڑھ دے بڑھ دے ہٹے ہندھا دھانچہ تیار ہو گئے ہنوی تیار ہو گئے ڈاندھا نک آکھ ہار چیز تیار ہو گئے اُتھے گوشتی چار گئے گوشت چار گئے چنگا بڑا کھوتا بان گئے ہیک بارا لگ وے کہیے سونے ہاں اے ہون تا دیکھن دائی تو اے ایسا کھوتا تے کو پیسے ایوے زندہ کرے سو اے رکار کے سب زندہ کر رہے ہیں تے لوگا کو مسئلہ بھی سمجھے دے پائے ہیں تو جیتے موتا ہو جیتے دنیا دے حالات کوئی پتہ رہی ہونے دیکھ تو ہڈیوں کی طرف یہ قدرہ دتری جانب ہونا ہے کیسے ہم جھوٹتے ہیں اس کو پھر ہم پیناتے ہیں اس کو لحمہ گوشت دیکھ کے سے ہم جھوٹتے ہیں پھر ہم ات کے اوپر گوشت کو چڑھاتے ہیں جب زہر ہو گیا اس کے لئے مشہدے سے اللہ ہی نہیں کر کے زندہ کر رہے ہیں بے اختیار جوش میں آ کے کہنے لگا بے شک اللہ ہار چیز کے اوپر بے جوشو تھا ہی اختیار جوشی چاہ کے بولا لگیا اس طرح دی تور دے یہ تا میرا پیلے وی ایمان آ کے اللہ ہار چیز تے کادرے لیکن گلے اکھی نہ لے بے کھنا چاہتا چاہے نبی ہوئے یا غیر نبی ہوئے جیرہ دنیا تو ٹور گیا نہ دنیا دی کلام سن دا نہ دنیا دے حالات دا پتا ہے جیرہ کے مویا سن دا بھی ہے جان دا بھی ہے دنیا دے کلام دے بھی دنیا اللہ دی کلام ہی سن گن دے دنیا دے حالاتو بھی واقفی ہو قرآن دا بھی منکی رہے محمد رسول اللہ دی زبان دا بھی منکی کال وزکور اتریجہ کسا ہے اکھلہ ابراہیم علیہ السلام اللہ سنیا مردہ کو کین زندہ کرے اللہ حرمائے تے کوئی یقین نہیں آدھا اللہ سنیا یقین تا آدھا ہے مشہد دن الویکھنا چاہتا آمیندے کر دیکھا تھا دیکھی ہوئے تو ایسا بولا کھڑا کرے استاد محترم جی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سے کوئی سوال نہ کرے جس طرح حضرت نے سوال کیا اور اللہ نے حضرت کو مار دیا اس کی وضاحت فرما دے جزاک اللہ اے مشہدے دے تو عرد اتحادہ پڑا اے یقین تہا تلوازہ نہیں کالا اعلمو میں اچھی طرح جاندامی پہلے ہوئی میں کوئی یقین تہا تو تو ہر چیز سے کہا دے رہے لیکن میں مشہدہ کرے رہا پیالا میں کوئی مشہدے دے رہے کھا دے کوئی بین دے تہارہ جی نہیں کہا اللہ حراج جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے ربی اے میرے رب آرینی دکھا تو مجھے کہیں فتوحی الموتا کسے تو زندہ کرے گا مردوں کو آیات اید گلت ہے آیات یقینا نہیں زندہ تہا ضرور کرنے لیکن میں کفیت ویکھنا چاہنا میں زندہ کرنا کی میں اللہ فرمائے آبا لمتوں میں آیا آبا لمتوں تو ایمان نہیں رکھنا آئے نانا قال بلا بلا کیوں نہیں کیوں نہیں اللہ میرے ایمان ہے تو زندہ کرے سے لیکن این یقین کرنا چاہنا مشہدہ اللہ فرمائے چار پرندے پکڑ چار پرندے کہہ رہے ہیں قرآن اگل بیان نہیں کی دی فلا فلا مفسرین کافی کال کال مکال کو یہ مو رہا ایک مرگ ہا ایک خبوتو رہا تھی شریف کان جہاں پانی پی کے بھی بلا ہو تھا کیے کار رہے دیں گھڑے دیویج پرچ کرے دا دیویجا یہ شریف ہی بھائی نا چار پرندے ناپ انہاں کو کار اپنی طرف ہیل کا اپنی طرف کار مائل مائل کار کے تھی واتین نا دے کچھ رے کچھ رے زبان کار کے انہاں کو نسانگو پار خام بھی نا دے ساریا جنگ کان ٹک بھاٹ کے جیرے جیرے تیرے نالی تھی انہاں ایک پہاڑ پہاڑا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام انہاں کو مائل کی تا اپنی طرف کچھ انہاں کو مائل کرے دا ریا جیرے حیل کے ہو گئے نا جیرے حیلہ کونر بیتے تو سوئے کھبوتا رہا لوں انہاں موڑ سیکھ دا چیڑے تو کھبوتا رہا رہا تیترہ اللہ ہوندے شیٹکار مرے شیٹکار نہیں بولے دا مارے چاہ چھوپ کرے دا جیرے مائل ہو گئے ابراہیم علیہ السلام زبا کر کے انہاں دے ٹکڑے ٹکڑے کر کے خامبو حگیاں گوشت بلکل جیوے تو سوالی کے عید موقع تے کے کریں دے مشین دے بچوں کیمہ کٹھے دے سارا کیمہ بڑھا کے جیرے جیرے پہاڑ نیڑے لیڑے کل ہم دا مطلب کل اس تغرہ دو دنیا دا پہاڑ جیرے اتھے موجود نیڑے رکھ چوٹی تے ماریو سنا تاندو چائی وے زرے اتھو اڈا تے کوئی اتھو اڈا تے ٹاک پھٹاک شٹاک تی چل دے اس گل تو مطلب کل ہو سکتے اونی بے اون کے آگے جیرے بھجے نال مشہدہ زیادہ قوی ہو ہے وَاللہ فرمائے عبراہیم علیہ السلام خویہ سا مشہدہ کروائے وَإِذْ قَالَ عِبْرَ عِبْرَ جب کہا عِبْرَ 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 رَبِّ اے میرے رَبْارِنی دکھا مجھے تُو کیسے تُو زندہ کرے گا مردوں کو قرآن بار بار مردہ دا ذکر کرے دے ساکوا دے تُو سم مردہ دا بیان ہی لکھ رو اصحصی رفیترہ چاہ خودو جیرہ مردہ سندا کوچھ بھی نہیں سندا اُتھے سڈان اللہ رو رو کے اکھی اکھی سجاہ کھڑ سی انتھا تھی ویسی لولا لگڑا ہو کے اُتھے مارکوزی لے کر مویا سندا قرآن بار بار مردہ دے تذکرے کرے دے ساکوا دے تذکرہ مردہ دا کیتے دے کرو پیچھے پائے گئے کالا ولم تؤمن ایتو ایمان نہیں رکھتا کالا کبلا کیوں نہیں ولیکن لیکن ولیکن لیتو ان کلوی تاکہ مطمئن رہے دل میرا میں دل دہن یقیر کرنا چاہتا کالا کالا رب اللہ اللہ حضرت نے فخوز پس پکڑ لے تُو اربا تا من تاہر چار پرند سے فسر ہن پس تُو محل کر ان کو الہی کا تُو اپنی طرف سم مجال پھر کر دی تُو الہ کل جبال ہر پہاڑ پر یہ کول استغراع کی حقیقی نہیں ہے کول استغراع کے عرف ہی ہے کول استغراع کے عرف ہی ہے عرف دی کول اسم مجال پھر کر دی تُو الہ کل جبال ہر پہاڑ پر مجھن ان پرند میں سے ٹکڑوں کو جو ذہن ٹکڑا ٹکڑا حصہ حصہ بڑھا کہ پہاڑ آتے ساٹھ گار سم ان کو عمر اچھر بھی گزرے ہے حصہ کہ مرد قرآن ہی ثابت مرد کو پکار قرآن تو ثابت مرد تو پکار دیکھو بابا ابراہیم انہ مویا کو نہیں سلید اپیا فرید ملوم مویا مرد سن نا کس تو ثابت مرد صرف سن دی تا نہیں ویاتین اکا سا یا مرد نال بھج دی بھی سن سن مرد نال بھج دی بھی تج مرد بھاج پو فمان شاید من کم فل یس سو جرہ تم رمضان مہین پاوی تا کی کر روزر آ وات اگر نال رکھ ویا کرو گوشت کھان دی فمان شاید من کم تو سا موجود ہو مرمزان دا مہین آ روزر رکھ رے دی دنیا دیا یا زندہ دا پوش دا شکیر گوشت شکیر پتہ نیکو کٹی کٹی دا ٹھ سر سارے کھا دی رکھ سر مرد صرف سر دا نہیں مرد بھج دے بھی دیکھ سم دو ہن پھر تو بلا وَاُن کو یا تینہ کا آئے گا تیرے پاس سعیات دوڑتے ہوئے وَعْلَم جَانْ لِتُم آنَّ اللَّهِ بے شک اللہ عزیز سب کچھ کرنے میں زبردست ہے حکیم نہ کرنے میں حکمات ہے اس کی مَسَلُ لَّذِينَ اے انفاق دا یادہ ہوندہ پہ اے لوگو اللہ دے رات ہے خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو مَسَلُ لَّذِينَ مِثَال ان لوگوں کی یُنفِقُونَ جو خرچ کرتے آم وَعْلَام اپنے مالوں کو فی سبیل اللہ اللہ کی رہا میں کیا اللہ دے رات ہم اور خیر خرچ کرے دیں اے مسجدی بڑھوے جہاتے بھی خرچ کرے دیں مسجدیاں بھی بڑھوے دیں مدرسے بھی بڑھوے دیں اللہ دے راتے دیں غریبہ مسکینہ یتیمہ دا خیار رکھ دیں مسافر طلبات دا خیار رکھ دیں اللہ دے راتے امور خیر خرچ کرے دیں اے اللہ دے رات ہوتے جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو فی سبیل اللہ اللہ کی رہا میں کم اصال حبات مثال انہ دی کم اصال حبات مثال دانے کیا ہے ام باتت اگاتا سبا سنا پہ لیا سات سٹے فی کل سم بولتے ہیں ہر سٹے میں میہ تو حبات سو دانہ ہوتا ہے اے اللہ دے راتے ہی کر پیئے دیں خرچ کرنا یہ میں مثال ہے جو میں ہیک کنک دا دانہ سٹو تے ہیک دانہ جرے سٹے سو ساتھ ہوندے چکے نکل سیں پلو نکل سیں سخت ساتھ شاخہ نکل کے سات سٹے ہو سیں ہر سٹے سو دانہ ہوتا کتنا بڑھ دیں سات سو سات سو سات ضربے سو اس کتنا مڑ گیا سات سو تے اللہ دے راتے ہی کرپیہ خرچ کرے اللہ فرمان دے سات سو گنا زیادہ دیں تے اخلاص زیادہ ہوئے تو اس تو بھی زیادہ دیں تے اے اے کے دے جٹا مازتے یا سمولیا مازتے بھی جٹا شودہ جٹا مازتے ہے تے مولیا مازتے سات سو اللہ دے دے اتو ایک آشے دے جزاک یہ جٹا کو لوڑے یہ مولویا کو لوڑے ہر مازتے ہیں صرف جٹا مازتے ہیں نہیں میں صرف جات کیتی رکھیں سارے ہمازتے ہیں فرمانے واللہ ہو اگر اور ہی اللہ بیان کر دے یزائف ہو بڑھاتا رہے گا دگنا کرتا ہے لے میں یشاؤ جس کے لئے چاہتا ہے ہاں اے اخلاص تے ہوتے ہیں جتنا خالص ہوں کہ اللہ درہا تے دے سو خلوص رکھ سو اخلاص رکھ سو جتنا صدق نیت نہ دے سو جتنا خوش ہو کہ اللہ دے سو سات سو تیب وعد کے سات سو لکھا تک ہی دے سی اللہ درہا دے اتخارت کرو لوگوں وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاسِعُمْ جو انہوں نے خط کیا مَنَّنْ اِسَانْ دِلَا کے زبان سے وَلَا اَزَنْ اَوْ نَا تَقْلِیبْ وَلَا بَرْتَوْا کرتے ہیں لَهُمْ اِسِ لوگوں کے لئے عجروں ہوں ان کا عجر اندہ رب کے پاس ہے وَاللَّهُ 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 وَالل لیکن کال میں ہی دیکھو لے کام کرویسا تیعاوت کے عذاب وہ کو نتت ہے اس غریب کو تو کیے کر دعوت دیوں یارے میں چھاتی کر لگا کوٹھے دی تیم بھی عربانی کرے چھاتی کرے دے پہنے دے گارہ چڑھاونا یار میں تاپنا کم ہت تہلیہ تو آمیں باتے کو میں پیسے دیسا تو میرے نیڑے لگے میں تے کو پیسے دیسا تو گھیر بنے لوگ تک دے در نا بیٹھے بیٹھے نا دو چار جہاں تو زکاة کرتی امہ رب نواز کو میں پانچ ہزار کی تیا صرف لوگوں کو دکھا ہزار پانچ ہزار قائم کو دیتا دی نا بندیا جو کو بدنام کر رہا اللہ فرمایے یہی چیز خارچ کرنی نہیں اس لیتے نکرائے تو کالی کو بدنا کھل دے ایسا کہ ناؤ کو عذیت پوچھائے تو پیسے تو دیتے ہیں تو کوئی کام تو صرف اندھے کو کام کرا مام اللہ کو یہ کام ہی نہ کرائے وہ نا کرے تو پیسے گھر تا ہے پیسے گھر نواز سے تا جے بیچا گھتے اندھے ایک کام کرتا پائے نہیں نہیں اللہ دی رضا دی خاطر دیوانی یہ کاشی کسی کو احسان جتلا آمان دی لوڑا نہیں وہ اللہ فرمایے یہ جو بندے جیرے اللہ دی رات خاصے کرے دے نا اپنے مالاں کو پھر اندھے پیچھو لاغنی میں دے حسان جتلا آمان یا انہوں کو تکلیف دے وان انہوں کو سبرائے نکل دے اللہ انہوں کو عجر دے بنائے لوجہ نتیجہ نکل دے انہوں کو کوئی ڈار نہیں ہونا اور نہ وہ غنگو دا ڈار نہ ہو سی تو ساڑھے نال کے بڑھنا ہے مرد دیتا ہے غام پی چھو دا نہ ہو سی تو ساڑھے نال مال ساڑھے کتھے ویسے ہیں غام بھی انہوں کو کوئی نہیں ہونا قولم معروفم وگل کھری آکھ دے وانا وَمَغْفِرَةٌ اور مَافِعَ لِكَارِ مَافْ کَارْدَيْنَا خَيْرٌ مِّن صَدَقَتِن بیتر ہے اس صدقے سے یَتَّا يَتْبَعُهَا عزا جس کے پیچھے تکلیف ہوئے اگر تو صدقہ کسی کو اس نیات نال دے ہوئی نا تو کالکل میں اس کو کام کرویسا کالکل میں کسی چھت طالب ہوئیسا کالکل میں پٹھے وڈو آمڈ ہے کالکل چار دیواری بڑھ ویسا مکان بڑھ ویسا اس نیات نال صدقہ دے ہوئی تو وہ صدقہ ندے پیا وہ صدقے دے مردی لوڈ نہیں کالکل جتل وانا ہوئی تو فلاں میں ایک ہی تہ دے وہ تو نہ بڑا اے جی چیز بڑا مردی ضرورت ہی نہیں وہ تو یہ کل میں اچھے چاک بس بابا معاف کر کروڑ روپیا تو دے میں اس کروڑ تو باد دے مرد تو باد ودہ ہوئے جتل ویندہ تے ودہ ہوئے تکلیف دے جس کو دیتا ہی کروڑ تے بعد اس تو ان کروڑ کو بیتا رہی جو جی دے وانا کو آگ بابا معاف کر بس ٹھیک اے گلت چیزہ کارن اے بیتا رہے لیکن تکلیف نہ دے اپنے صدقے کو برباد نہ کا فرمایا کہ قولم معروفم باد دستور شرع کے موافق و ماغفیرتم اور مغفرت ما بخشش کر دینا معافی کر دینا خیرم بیترہ بین صدقات اس صدقے سے یتبہو ہا جس کے پیچھے ازا تکلیف ہو واللہ اللہ غنیجن بے پروائے حلیم بردوبارے سزانہ دینے میں یا ایوہ اللزین آمانو اے ایمان والیو لا تبتلو صدقات کن مت باطل کرو تم اپنے صدقوں کو مت باطل کرو تم اپنے صدقوں کو کس کے ذریعے بالمن والعظام احسان جتروہ کے تکلیفیں دے کے صدقہ جی میں برباد ہوں دے ریاہ کاری نالو اوہ یہ گیانہ پہ ایمان احسان جتروہ میں صدقہ برباد ہوئے دے صدقہ دے کے تی پچھو کام کراما نال تکلیف دے صدقہ برباد ہوئے دے اللہ فرمائے جیرے صدقے کو اپنے کو برباد نہ کرو احسان جتروہ کے اگلے کو لوگ کام والا ہوں دے بدلے کڑھو آئے تا ہی میں برباد ہوئے سی جی میں ریاہ کار بندہ کائم کو ساور پیا دے وے ریاہ کار تاکہ لوگاں دے آن میرا وڑا ناروشان ہوئے بعض اندن لوگ پیسے دے کے ڈاب بندیاں کو دس دے پھیر دے میں فلانے کو اتنے پیسے دیتن میں فلان کو اتنے دیتن تاکہ لوگاں دے آن میرا ناروشان ہوئے ود دے ریاہ کاری کریں دے لوگاں دے سامنے چالوئے اہل ہے ایتنے پیسے لوگاں کو دکھاوان واسدے جی میں انہ کو ٹکے دا ثواب نہیں ہونا ایمے جیرا بندہ صدقہ کرے اور صدقہ احسان جتروہ وے صدقہ کر کے یا تکلیف ڈیوے ان رتی دا ثواب ہی نہیں ہونا پس مثال اس کی کمسل صفوان مثال اس صاف پتھر کے آئے علی تراب جس کے اوپر مٹی ہو فاسابہو پس پہنچے اس کو وابلون زوردار بارش موٹیاں موٹیاں گڑیاں پہنچے فتارہ کہو پس چھوڑ دے اس کو سلدہ صاف سترہ سخت پتھر وابلون مصلہ دار بارش موٹیاں موٹیاں گڑیاں ارکوا دے فرمایا ریاہ کاری واسطے خانچ کرنا تھا ایوے ہے ایوے سواب برباد ہوئے دے جیوے پتھر ایک صاف ہوئے اتھے تھوڑا گردو بار ہوئے مٹی دا اتھو مصلہ دار بارش یہ کو ساڑی زبان چھوڑا دے تیزی نال بارش پہنچے دسو پتھر دو تے مٹی راسی اللہ فرمایے جیوے اقمال خرچ کریں دے ریاہ کاری واسطے لکھلاوے واسطے جیوے پتھر تے مٹی نال را دے ایوے رتی سواب دے این دے پلے ہی را دے سارا سواب برباد ہے لا یک درون آلہ شایم ممہ کسب ہو نہیں ہے قادر وہ کسی چیز کی عمرہ ممہ کسب ہو جو وہ کسب کیا انہوں نے واللہ واللہ لا یادی نیرے نمائی کرتا جنت کی قوم الکافرین کافر قوم کی اللہ نہیں دے دیتا اس کافر قوم کو یاوت اللہ نہیں دے دے نیرے نمائی کرتا نیرے نمائی کرے گا کیاماد میں کافر قوم کی جنت دیتا فرمائے ایو جن لوگو وَمَا سَعَلُوا الَّذِينَ يُنْفِقُونَا مِثَالْ اُن لوگوں کی مَا سَعَلُوا الَّذِينَ يُنْفِقُونَا مِثَالْ اُن لوگوں کی يُنْفِقُونَا جو خرچ کرتے رہتے ہیں اَمُوَا لَهُمُ بُتِغَا اَمَا رَزَاتِ اللَّهِ تلاش کرتے ہیں اللہ کی رضا کو مِثَالُ اُن لوگوں کی جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا کو تلاش کرنے کے لئے وَتَصْبِیطًا مِنْ اَنْفُسِمْ اور نفسوں کو پختہ کرنے کے لئے کَمَثَالِ جَنَّتٍ مِثَالُ اس کی اخلاص کی جو اخلاص کے ساتھ خرچ کرتا ہے جنت باقی ہے بے رب وَتِن جو اُنچے ٹی لے پا رہا اَسَابَا پہنچے اس باغ کو وَا پِلُن مُسْلَدَار بَارِش فَاتَتُوْ کَلَا پس آتا ہے وہ پھل لے کر زیفہین ڈبل دگنا اُمْدہ زمین ہوئے اُمْدہ باغ ہوئے پھل ڈبل دیتا ہے جب بارش مُسْلَدَار پہنچے فَإِلَّمْ يُسِبَا پس اگر نہ پہنچے اس کو بارش وَابِلُون مُسْلَدَار فَتَّلُون حَلْكِ فُوَار بھی کافی ہے مُضْلَو بِمَا تَعْبَلُون اور اللہ جو کوئی تم عمل کرتے ہو بسیرون دیکھنے والا ہے جیرے بندے اپنا مال خرج کریں دے نا اللہ دی رضا وستے ہیں اُنہ دی مثال این ہے جیوے ٹیلے دے اُتھے اُچھے پہاڑ دے اُتھے زمین اُمْدہ ہوئے تے بارش تھی مُسْلَدَار بارش ہوئے اُمْدہ زمین ہوئے تے باغ ہوئے تے مُسْلَدَار بارش ہوئے مُسْلَدَار بارش پہنچے تا وَاتْتا نُورُ نُولَا نُور ہے اگر اُو نہ پہنچے تا کم از کم سکھنے پھوار ہی پہنچے دی کھڑی راوے نا بارش دی تَتَعْبَا کے کریں دے ڈبَّال پھال تے دا فرمائے جیرہ اللہ دی رضا واسطے خات کرے سی اُدھا سواب اینج ہو سی اینج اللہ اس کو ڈبال نے بڑا ہے آیا وَدْدُعَدُكُمْ کیا پسند کرتا ہے تم میں سے اے مثال دو میں ادم اخلاص جیرہ بندہ نیوے تا صحیح مال لے کر خلاص اندھے دے دلی چا خلاص خلوص نہ ہوئے نیت نیتی نال نہ دے تا فرمایا آیا وَدْدُعَدُكُمْ جیرہ ریاکاری واسطے نیت خالص نہ ہوئے اخلاص نہ ہوئے اُدھے دسو ایک بندے دا باغ ہوئے خجوران دا انگور بھی ہوئے تلے نہرہ بھی چل دیا پہیا ہوئے تے ہار قسم دا میوہ بھی مجود ہوئے اس وقت تے او بندہ آپ بڑڑا ہوئے سخت بڑڑا کبیر ہوئے بابا جید کبیر حد کو پونچا کھڑا ہوئے تے نال چھوٹی چھوٹی اولاد ہوئے ہوندی تے بڑڑا کیا دا امید رکھی ودا اندھے باغ تیسی پورا سال بچے بھی کھاسن دے اسا بھی کھاندے رہوے سو ایک رہ دے کرے دے تے اوہ بڑڑے دے باغ کے آوے ہوا دا ایک جھولا تے ویچ ہوئے ایک اگ دا انگھارا فلولا آوے جی کو وا جھولنا آدھے او ویچ آوے ویچ ہوئے انگھارا سارے باغ کو جلانے دوسروں لوگوں کتنا ارمان لگ سی بڑڑے آپی بڑڑا باغی چنگا نہراوی جاری اولاد ہوئی چھوٹی کتنی امید لئی ودا ہوندے بندہ کہ میرا فصل ہو سی تے بچہ دے شادی کرے ساتھ بکان بنے ساتھ بچیاں دے زیور بنے ساتھ میں یہ چیز لاؤنی تے اوہ پکویا فصل آگ دا بھولو آوے ایک ولولا ہوا دے ویچ ہوئے انگارا سارے فصل برباد کرے دس سو لوگوں کو کتڑے دی ویکھانا لی حالت نہ اسی کے دی املِ ارمان تے نکھ لگ رہے ہیں فرمایا کہ جرہا ریاقاری واسطے خرچ کرے دے دکھلاوے واسطے اے وی اندھی حالت بھی ایوے ہے ہار چیزی میں سارھ ونے ریاقاری بھی ایوے تباہ تے برباد کر دے دی ہار چیز کو آیا ود دعا دو کم کیا پسد کرتا ہے تم میں سے کوئی ایک انتکون لہو جنتوں کہ ہو اس کے لئے باغ میں نخیل ان خجوروں سے واعنا بن انگوروں سے تجری چل رہی ہو من تاتحل نہار نیچے اس کے نیرے لہو اس کے لئے فیہا اس میں من کل سمرات ہر کسے کے پھل بھی ہو استقل استغراکور فیہا باس آب اول کے بارو پہنچے اس کو بڑا پا اور اس کے لئے اولاد بھی ہو کمزور حد بلوغت کوئی ہے جہاں نہیں پہنچی فاسابا پس پوچھے اس کے باقے سار آنڈی فیہ نار اس میں آگ بھی ہے فاترکت پس اس نے جلا کے رکھ دیا اس کو کزالکا اسی طرح جبین اللہ بیان کے اللہ نے لکم اللہ آیا دے تمہارے لئے نشدنیا لعلکم تتفکر دے حکمت تبیین اللہ کیوں ہے جب کھول کھول کے دلائل بیان کر دے اس لئے تک تم غور فکر کرو ذرائل کے اندر یا ایوہ اللہ زین آمن اے ایمان والے انفقو خرچ کرو تم من تیبات پکیزہ چیزہ خرچ کی تیا کرو اللہ دے رستے ماں کسب تم جو کوئی تم نے کسب کیا حق حلال دا حد تھا دی کم ایوہ ایمان اللہ دے راہتے خرچ کی تا کرو مممہ آخرجنا لکم اور جو نکالا ہم نے تمہارے لئے من العارض زمین سے جو کچھ زمین سے ہم نے نکالا اس میں سے بھی خرچ کی تا کرو تو تجارت زکاة دیتی کرو مممہ آخرجنا لکم آخرجنا لکم من العارض اشور ویما دیتا کرو آئیے سمجھے اشور ویما دیتا کرو جیرے زمینی زمین سراب ہوئے بارشی پانی دان تو ویل نہرہ نہ ہوئے جیوے تھال دے علاقے ہیں جیتا سراب باری دے پانی نال فصل ہوندہ ہے اتھے ڈاما دے منا پوسید ناؤں بوری اما زمین داردیاں سے جاٹ دی ہو سی ڈامی زمین بوری اللہ دے دان دی ہو سی اشور ہوندہ ہو سی اور ویما جیسے نہر دا علاقہ ہے ساڑھا نہر علاقہ ہے کوئی ٹو ویل دا علاقہ ہے جیتے بارش تو ہٹ کے کسی اور ذریعے نال زمین سراب ہوندیے فصلہ ہوندے نا اتھے ویما ہو سی ناؤں انوی بوریاں زمین داردیاں ہو سی انتھے ویوی بوری اللہ دے دان دی اشور ہو سی اے اونا مسلمانہ کو نیتا بائیں سکتے مشرق بیتیاں کو اشور زکاة نہیں نیتی بائیں سکتے اے مسلمانہ دو تے ضرور ارشاء اللہ گیا سی تے چل ساں کی تے فرمائے وَلَا تَتَا وَلَا تَيَمَّمُ الْخَبِيصَا نا قصد کرو تم خبیص کا ردی چیز خبیص بمنائی تک ردی چیز اللہ دے نا تے ردی چیز نا لیتیا کرو نا تُم ارادہ کرو ردی چیز کا اسے تُن فِقُو نا تُم خرچ کرو اسے ردی چیز تُم اُس سے خرچ نا کیا کرو وَلَا تُم بِعَاخِزِيهِ اور نہیں تُم خود لیں دیں مالی وہ ردی چیز اللہ مگر انتو غمزو فیئے مگر آنکھ مچولیاں کرو اسے اکھاں چھپا کوئی چیز تو اکو ردی دے وے تَتْوَرَ دِل آدھا گھنان تے ہاں اکھ پیچھو کہ اب مجبور یہ بھی اکیہ ہوگی آئے ایک بند کیلے رکھی پیا ہوئے سُتھرے کیلے ہوئے ایک پاس کیلہ پیا ہوئے اوہ گلہ حلوہ بڑا پیا ہوئے پیچھو آئے اے دے وادنے اے نا لے دا اے کھن پیچھو جیرے دے دے دا بھی ہونے دے دا نہیں پیچھو جیرے دے دا نہیں اکھ مچولی گھر کے کھاوے اللہ فرمائے میرے نا تے ردی چیز نہ دیتی کرو سُتھری چیز دیتی کرو تُسا ردی تا آپ نیوے گندے گندے ہوئے تا کراات رال گندے ہوئے اس گلوں میرے رات دیتی کرو سُتھری چیز تیجہ ٹکے کریں جیرے بکری مرانہ لیے نا ویکیز بے اے اوڑو اوکی مران دی کندی تے بچ دیے با ٹھیک ہے واتے زبا کر کے اللہ دے راتے مدر سجد نہیں یہی چیز بیلکل زائر ردی ہو سی اوڑے سی بے بچ دی نہیں خاص خوٹی چیز اوڑے سی تے عمومن لوگ چو جیرے وہ شوٹے در کڑک دا ستھرا پاسا میرے گھنسے آپنے واسے تے جنہو خاص جو ڈولتے جو درہ ہو سی تے میرہ تے بھی چیزہ ہو سی اوہے اتھو بھار کے تے کے کریں دے ہاں ڈے 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 اس گل میں اللہ فرمایا کہ خالے ستھوی چیز میں اللہ دے رہا دے رہی تھی جو اپنے واسے ردی پساندر میرے واسے ردی پساندر نہ کیتیا کرو باقی کوئی ردی دے سائی تا وہ کوئی سواب جترہ گوڑتے اترا مٹھا جترے چیز دے سی اوہے کام چل سی وَعَلَّهُ هُو اَرْجَوَا لَوْتَمَنَ اللَّهُ میں شک اللہ غنی جو پرواہ ہے حمیدون خوب طریف مالا ہے الشیطان حمیدون طریف کیا ہوئے الشیطان لوگو شیطان یعیدو کم تو اکو دراتا ہے تم کو وعدے دیتا ہے تم کو فقرہ فقیر ہونے کے شیطان خیا 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 اللہ درہا دکھا چلے گا یہ فقیر تھی بیسے ہوئی یہ غریب تھی بیسے یہ شیطان تو اکو دراؤے دیسے دھمکیاں دے دی شیطان تو اکو فقر دیا وَعَيَا مُرُ حُکم اور حکم کرے گا تمہیں بیل فا شای بے حیدت وکو حکم کرے سی بخول تاویت وکو کیے کرے سی شیطان حکم کرے سی اکسی ہاں ٹھیک ہے کنجریاں چاہنے ہوئے تو کوئی آج نہیں دھول مر مامنے ہوئے تو کوئی حراج نہیں آئے تاہی دبلے سرنگیاں مچ مامنے ہوئے تو کوئی حراج نہیں کہتاہی تاہی کہ کرنا ہوئے کنجر پونڈ دیو تاہی پیسے خارج کرنا تاہی دے یا تیرے پیسے کو مکدر دوئی ڈھلا کو نوی تاپائے تاہی اللہ دے راہ تے نیوڑا پوئے کتاہی تاہی نانا انہا روپے کمی آئے سی شیطان تو کو بو تھاجی دے فیرک کے کرے سی انہا راہ سکنے سی وادے دے سی تاہی دے تاہی دے پیسے لوے سی راہ تاہ کوئی حراج نہیں آئے اللہ کبر تے مریڑے پیدال نوے سی چالی آرہ تاہو چاڑھ کے شباز کلندر میں نے اٹھانہ آزار لانگی میں سی نا تاہی دے اچھے راہ تے پیالا اے پتہ کوئی لی بھائی ایک ایک بہر پائے دے پیچھے ساو ساو کلہ لگ سی یا مورو کم حکم کرے گا تم گوہ شیطان بیل فاشای بے ہی ایدہ حکم کردے واللہ او اور اللہ یا ایدہ حکم وعدہ دیتے تم تمہیں ماہو فیرہ تم انہو بخشیدہ اللہ وعدہ دیندہ ہے میں توڑے گناہ ماف کر چھڑے سا تو صدقہ کرے سو تا گناہ ماف ہو ایسنے و فضلان صدقہ کرے سو تا ہور مزید بڑھ چڑھ کے دے سا تو فضلان زیادہ بھی دے سا واللہ اوہاں سے انہو اللہ وصیب حسط والا ہے علیم ان جانے والا ہے یو تل حکمت جسے دے حکمت یو تل حکمت جسے دے دے وہ حکمت یو تل حکمت دیتا ہے وہ حکمت میں یہ شاہ جس کو چاہے حکمت تو کیا مراد ہے حکمت تو مراد ہے دین دی فامے سہی دین دی فامے سہی وہ دیتا ہے دین کی فامے سہی میں یہ شاہ جسے چاہے دیورتے آجاوے فامے سہی چاہے وے قرآن و سننت دے علم چاہے وے حضرت بلال کو چاہے وے دنہ دیورتے آوے نبی پاک دے سکے چاچے کو ابو طالب گئے دے دے وڑھتے آوے تا غریب دے بال کو چھے دے وے دین دی سمجھ پڑھن قرآن دے پڑھن دی تو فیت چھے دے وے دنہ پڑھن تے دے وے آیا تا مولی شاہب دا پوتر بھی لڑتے لڑا ہی رکھے دے وے اندھی مرضی دو ہوئی بے لیاج ہویا حکمت تو مراد کیا ہے حکمت مراد ہے دین کی فامے سہی دو جا کول ہے حکمت تو مراد ہے قرآن و سننت قرآن و سننت تریجہ کول حکمت مراد علم نافع جو اللہ تعالیٰ دی رضا تک پوچھاوانا لے اس پر عمل کر کے بندہ اللہ کو کہہ کریں دے اللہ دی رضا حاصل کریں دے لکھ لو حکمت مراد دین فام کی صحیح دین کی فامے صحیح ایک دوجہ حکمت مراد علم قرآن و سنت کا حکمت مراد علم اللہ دی مردی جس کو قرآن و سنت علم چلے ہوئے تیجہ کو قرآن و سنت علم مل گیا فقد اوتیا خیرر کسیرہ او کو ہر چیز دنیا دے مل گئی نہیں حکمت مراد علم قرآن و سنت تریجہ یا حکمت مراد علم نافع حکمت مراد علم نافع جو اللہ تعالیٰ کی رضا مندی تک پہنچانے والا ہے اور اس پر عمل کرنے تک پہنچانے والا ہے تفسیر مدارک اللہ دے نزدیک حکیم ہو ہوندہ ہے جو عالم ہوئے تے عامل ہوئے حکیم کون ہو دے اللہ دے نزدیک حکیم اللہ دے نزدیک ہو ہوندے جرا عالم ہوئے تے عامل ہوئے جرا عالم ہوئے تے عامل نہ ہوئے اللہ کا قرآن ہمار وہ کھوتا ہوں ایک جگہ دیتا جیرا عالم ہوئے دنیا دی پیچھے لگوئے عالم ہوئے دنیا دی کمامر دی خاطر نفسانی خائد پیچھے لگوئے دنیا کباوئے دین چھپاوئے اوکو قرآنہ کے لٹ کتہ ہے اے ہرسی کون ہے سورت آرافی کے بکھائے اے ہرسی کتہ ہے جو میں کتے کو ڈنڈا چاہ کے کوئی بھجے پیچھے ملے تاہی زبان کٹی ودا ہونے تو کوئی نہ ہوئے ملانا پیچھے ڈنڈا چاہونا تاہی زبان اے ہرسی کتہ اللہ اوکو آکے اس گلوں آلم ہے بھی وہ جرہ آمل ہے جرہ آلم ہے تے آمل نہیں اے یا کھوتا ہے بڑا جڑا دھو رہے اے آلم سنی جرد کابل ہی نہیں قرآن پڑھ کے ویک لاؤ آلم چھڑا آلم جرہ آمل نہیں اوکو قرآن آلم آکھا ہی نہیں جرہ آلم ہے اوکو آمل بھی ہے تاہاں قرآن اوکو آلم آکھا ہاں یو تل لکھ لائے نہیں یو تل حکمت میں یشاؤ دیتا ہے اللہ قرآن و سنت کا علم میں یشاؤ جسے چاہے دیتا ہے اللہ علم و نافے دیتا ہے اللہ قرآن و سنت کے پڑھنے کی تفیق میں یشاؤ دیتا ہے اوہ اللہ علم نافے نافے جو کہ اللہ دے قرب دا ذریعہ بن دا ہے میں یشاؤ جسے چاہے سارے کال دیکھو جس کا لوں جس کو قرآن دنیا کیا چیز ہے اکیر ہے کسی دی یہ دی نہ بھولے کر اوہ یہ اٹھارہ گریڈ دا آپ سارے یہ انہی گریڈ دا ہے باشو یہ ساتھارہ گریڈ دا ہے یہ فلائے فلائے یہ سارے گریڈ نمی ریڈ اے رائے بیس اصل دین دین اے قرآن اے تعلیم اے اصل سکول کیا چیز ہے سکول تو میں بھی امی اے سلام یاد کیتی بیٹھوں سارا خرچہ بھی کرے داری ہیں سارے کیتے اصل تعلیم اے قرآن و سنت تعلیم اللہ کو لئے دعا کیتا کرو اللہ ساکو جب تک زندہ رکھ ساری زند کی قرآن و سنت نہ گزرے زندگی گزارانا دھور بھی گزرینہ پیئے چور بھی گزرینہ پیئے ڈاکو بھی گزرینہ پیئے شراب بھی گزرینہ پیئے زانی گزرینہ پیئے لچا گزرینہ پیئے بدماش گزرینہ پیئے چنگا گزرینہ پیئے مارا گزرینہ پیئے اللہ کو دعا کیتے اللہ جب تک ساری زندگی راوے قرآن سنت نار سادت اللہ وپستہ دی رات ساری زندگی اللہ قرآن لکھ دے ساکو موتی آوے تا قرآن پڑھ دے پڑھ دے موت اللہ صالح ایمیت دیارے لکھ دے یہ چیز ہے ایسا لوگ اکثر کالجیاں کو وے کے پروفیسنہ کو وے کے دنیا داراں کو وے کے لپوں اٹھائے پہ دے بہی میں سپارے تے ویسانہ انشاءاللہ قارون دا واقعہ آسی سورة القصص دے انہا اینا مال ہوتا آتے دب دب آتے روپتے لوگ نالتے کبزور ایمان آلے ہائے اللہ ساکو بھی جو جا مال دے میں ہاں چنگ ایمان آلے تکڑے ایمان آلے انہا مسلوط آلے بھیڑے اللہ کو بھلا ایمان کی کھا ایمان تو وعد کے اور چنگ چیز کے لیے پھائی نائی بھائی 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 ہونے چاہی دے کترہ ٹور مور ادھو نا ٹور مور کوشن کوش ٹور مور ہونے چاہی دے ٹور ہونے چاہی دے لیکن ٹور اللہ دی رضا ہو اے جی ٹور نہ ہو اللہ دی نراز کی ہو بندہ قدم چاہی دے خدا کے دور بھائی ایمان آلے تور دا دیکھ پائی لٹو جڑا دیکھ تے لٹ دیکھ کیا چاہ کے برینے تے شکل دیکھ موسی نا بندہ تورے بھی سہیت اللہ کے شاہ بندہ شاہ شاہ بندہ دیکھو ملائکہ دیکھو ایتا رنگ دا کالا ہے ایتا ہیویں چپوڑ جیا تے میرے دے کیویں ٹور دا ویدی آج ایتا چپوڑ جیا لیکن میرے کانونہ دا خیار رکھنا پا ہے نظر بھی اتے نیپیا چیندہ لٹ بھی زور دی نیپیا مریندہ با بھی زور دی نیپیا لٹکیندہ تکبر ہی نیپیا کریندہ آج بھی کریندہ پہ ہے تے ہیویں چپوڑ جیا لیکن گیکھا ہی نہیں ایک ایک خربوزہ ایک مشرو پتہ نہیں تو سو بیکھا ہوسی جٹہ کل پوچھائے جیرے باگ خربوزہ آن دے خربوزہ تو سمجھ دے ہونا ایسا کو زبان اپنی چاہتا ہے کچھ رہی ایجرے باگ ہوئے نا تے انہ دے بچھیک مشرو ہون دے مشرو اے اتنے اتنے چپوڑ تو بڑے ہون دے چپوڑ ہو رہے اے چھوٹا ہے خربوزے تو تلے ہون دے اتنے اتنا مشرو اے دے سونے رنگ ہون دے تے خدا دے قدرہ تے بڑی خشبو آن دے ہون دے چھو او جاتا گیا دے مشرو گھن دے یا رہی یو تا دے چاہوے کھان دے نہیں لوگوں کو صرف خشبو سنگھا نواز دے ہون دے اللہ فرما دے اے تا نکڑو دے دا اے مشرو اے تا نکڑو دے دا اے مشرو اے تا سئی کیویں لیٹا ہی دے چو سنت دیا نکل دیا پھئی یو تل حکماتا دیتا ہے اللہ قرآن و سنت کا فام مئی شاہو جس سے چاہے دیتا ہے اللہ قرآن و سنت کے پڑھنے کی تفیق مئی شاہو جس سے چاہے اے مئیو تل حکماتا جس کو دی جائے قرآن و سنت کے پڑھنے کی تفیق فقد اوتیا خیران کسیرا تقیق دیا گیا خیرے کسیر جس کو مل گئی قرآن و سنت کی فام قرآن و سنت کی فام جس کو مل گئی دین کی فام سہی جس کو عقیدہ بھی سہی مل گیا عمال سالے دی تفیق کرن دی بھی عمال سالے کرن دی تفیق بھی مل گئی تو فقد اوتیا خیران کسیرا تقیق دیا گیا اس کو خیرے دیکھو عقیدہ بھی سہی مل گئے عمال کرن عمال سالے کرن دی تفیقی مل گئی فقد اوتیا خیران کسیرا ساری دنیا دا مال جمع چکر ہو اے خیرے کسیر جانے اے خیرے کسیران دی جیرہ تنوینہ ہے تنوینہ تنکیر تعظیم وستی ہے تنکیرہ تنوینے تعظیم کو زہر کرتی ہے یعنی اس کو بہت سی بھلائی دی گئی اس کو بہت سی بھلائی دی گئی فقد اوتیا خیران گھنڈی کار بھی مل ونجھنا پجارو پجارو بھی مل ونجھے لیک افتر بھی جنگی جہاز بھی دا کرونا پتی بھی اسلام آباد جی شاید دے بھی چنگی کوٹھی بھی امام مسجد بھی بھی دا دھڑل لے دا باڑ ونجھے تے اصل گالے خیرے کسیر کو قرآن و سنہ دی فام مل ونجھنا عقیدہ سید عمل سالے مل ونجھے اوہ ہر چیز بھی چھوئے اے اگیس اے اگیس فرمایا کہ وما یا زکارو اور نہیں نصیت حاصل کرتے الا اولوالباب مگر سیبے الباب جمع ہے الباب جمع ہے لوب دی لوب کے دن اوہ ماخذ بکھان کو لوب لباب ومان فتم جو تم خج کرو من نفقہ تین کوئی چیز خج کرنا اللہ کے راہ میں یا شیطان کے راہ میں اوہ نظر تم یا تم نظر مانو من نظر ان کو نظر مانو ما انفق تم جو کوئی تم خج کرو من نفقہ تین خرج کرنا اللہ کے راہ میں خج کرو یا شیطان کے راہ میں خج کرو تفسیر مدارے اوہ نظر تم یا تم نظر مانو من نظر ان کو نظر مانو اللہ دی تا تج مانو یا اللہ دی مسیح تج نافرمانے جمانو تسونگن اللہ اس کو جاندائی نے پیا ومال الظالمین انسار کوئی مدد کرنے والا اگر تم زہر کرو صدقوں کو تو فنائی ماہی یا ایوی بڑی اچھی گالیں ایوی صدقے کو زہر کر کے دیو ایوی بڑی اچھی گالیں لیکن ان تو خفوہا اگر تم اس کو چھپا کے دو وطو توہا دو تم اس کو فقراء فقیر کو تو فہو وخیر اللہ کم اتا کئی گنا زیادہ بیتار وخیر اللہ کو وہ بہت بہتر ہے لیکن تمہارے لئے صدقے فرضی ایک فرضی ایک صدقہ نوافل فرضی زکاة اشور اس کو زہر کر کے دیونا اگر خدشہ ہوئے نا کہ لوگ بدنام کرسے نہیتا حاجی صدقہ وہ شو دیندہ ہی دی تو اتھے زہر کر کے دیونا ضروری ہے وہ زیادہ بہتر ہے نفلی صدقے کو چھپا کے دیونا اے زیادہ افضل ہے ایک ہاتھ کو پتہ لگے تے دوجہ وہ پتہ کہ نہ ہے مخفی ہو اگر واجبی صدقہ ہے زہر کر کے دیو اگر نوافلی ہے رضا لیلہ دیئے تے تُسا تانے دے پہتا کہ ایوی میں کو دیکھ کہ کوئی اللہ دے راتے خاش کرے دو پورے جیب دیو تو بٹھوان بچھائی بیٹھے بچھو لڑائی بیٹھے تے پیا خاش کرے نہیں پیا اس گلو خاش کرے اس گلو دیکھے تاوی کو زہر اے دیوے جائز ہے لیکن واجبی صدقہ کو زہر کر کے دیوے نفلے کو چھپا کے دیوے بیٹا رہے تو اگر نوے چھپا کے دیوے تاوی بیٹا رہے نوے زہر کر کے دیوے تاوی نہیں پر ویو کفر فہو خیر اللہ بیٹا مارے ویو کفر اچھا فیدہ کے ہو سی اس دی برکت اتنی ہو سی تو اللہ توڑے گناہ معاف کر دے ویو کفر ہو اور معاف کر دے گا آن کوم تم سے آن کوم ہاں متہ کوئی اطراز کرے دو مشرد گناہ معاف کر دے گاہ نہیں آن کوم آن خطاب مسلمانہ کو ہے معاف کر دے گا تم سے مین سیہا تم کچھ تمہارے گناہوں میں سے بھی کچھ تمہارے یہ کچھ دا معنی میں کیوں کہتے مین دا اس گالوں کہتے کہ کبیرہ گناہ بغیر توبہ تو معاف نہیں ہوں دے اللہ کادری معاف کر دے وہ علی دا گالے ورنہ اصلا گالو نوازتے توبہ ہیں واللہ اللہ اس گالوں کے بھی ماں تحملون جو کچھ تم عمل کرتے وہ خبیرون خبر رکھنے والا ہے اللہ خبر رکھنے والا ہے لائسہ لائکا یہ تنبیہ نبی پاک میرے سنا لائسہ لائکا نہیں ہے تیرے اوپر اہداؤ رستہ دکھا نہ ان کا جس کے لئے اتنا یہ تمام کیا گیا ہے میرا پرام کیا جائے ولیکن اللہ لیکن یہ حدی اللہ ہی دے دیتا ہے میں یہ شاہ جسے چاہے تیرے زمین اونا کو ہی دے تیرے منا نہیں اللہ دے دے ہی دے جسے چاہے ما تن فکو جو کوئی تم خارج کروگے من خیر ان مال سے فالے انفوسکم اتوادہ اپنا نفسان دا فیدہ ہے جو کوئی تم خارج کروگے مال سے تمہارا اپنا فیدہ ہے ما تن فکو نا اور نہ تم خارج کرنا اللہ بتغا آواج ہی اللہ بگر اللہ دی رضا تلاش کرنے واسطے دیکھو نا تُسا جیشے خارج کرے سو اپنا فیدہ ہی دے لیکن ایک کا گودہ سو چاہ یہ چیز خارج کرنے اللہ دی رضا دی خاطر کرائے دیکھلاوہ مقصود نہ ہو تا تو اپنا فیدہ ہوسی مال لبتغا آواج ہی اللہ مگر تلاش کرنے اللہ کی رضا کو وما تن فکو دوجہ فیدہ جو تم خارج کروگے من خیر ان دنیا کے مال سے یوفائی لئیکم پورا پورا دیا جائے گا تمہارے طرف اندہ بدلہ اللہ تو پورا پورا دیا وانتم لا تظلمون اور تم نہیں کمی کیے جاؤ گے ذرہ پار بی ان فکول الفقرائے گل سمجھا گئی نہیں خارج کرو فقیروں کے لئے اے اصلی مستحقین جرے صدقے دہینا اوہ اللہ گڑوئے دا پہ صدقے کے لئے جو اصلی مستحقین صدقے کے لئے ہیں خارج کرو فقیروں کے لئے کیرے اللہ زینہ وہ لوگ اوہ سیروفی سبیل اللہ جو روک دیئے گئے اللہ کے راستے میں دین کی خدمت کے لئے میرے اللہ دے راستے دین دی خدمت وست ودن انہا تے بھی خارج کرتے فقیراتے بھی تینا موڑیالے غریباتے بھی خارج کرو اللہ دے راستے جرہو گریتے گئے لا ایست تیون اے وی تے مجہد بھی لا ایست تیون نہیں متاقت رکھتے زاربان فلہ رضے کاروبار کرنے کی زمین میں کاروبار کرنے کی زمین ہی نہیں کاروبار کرنے انتا دین نہیں شکھ سکدے کاروبار نہیں شکھ سکدے اس کالو اصل خطے دے مستحقنے انہا کنے ہو ضربان لا ایست تیون نہیں چل سکتے وہ ضربان فلہ رضے زمین میں یعنی کاروبار نہیں کرنے کی طاقت رکھتے ہو یا نہیں طاقت رکھتے ہو کاروبار کرنے کی زمین میں یا سب ہم الجاہلو گمان کرتے ہیں ان کو جاہلو انہا مانا جہل نہ کرہے نہ مانا بے خبار جائے لو گمان کرتے ہیں ان کو بے خبار اغنیاء مالدار میں نہ تعفو فیر نہ مانگنے کی وجہ سے نہ مانگنے کی وجہ سے نہ مانگنے کی وجہ سے مالدار آنے لنا وہ دنی یار چٹے کپڑے پاتی بیٹھیں چٹیاں پگڑیاں بدی بیٹھیں یہ لباس نہ تا دیکھ یہ پونے صاف سترے بیٹھیں نہیں تھی ملوم ہو دی کسی چیز تھی ضرورت مالدار ہی میں سمجھیں دے بے یہ اکے عمیر نے لوڑی حالکہ یہ تا پتہ کون ہے تو وہ تو ٹیپ ڈاپ رہتے ہیں درو ہیدر آباد ہے سانا لیکن مالدار آنے لئے نہیں مانگنے شوڑے چمٹ کے مانگنے نہیں وہ سمجھے دینے مالدار ہے اس گلوہ میرا کو چاہی دیں یہ کام کو نہ دیکھیں تے دوجہ او لوگ بھی چمٹ کے مانگنے لئے تک کاشر پیا گھنے لئے نہیں یہ تک جان چھڑے دیں میں کی بھی تو کوئی سننے ہو سکے دفعہ میں ایک جگہ تے بیٹھا ہمیں اپنے لائکن دکا آنے دیکھ آئے ہی میں مانگنے لوڑ کترہ ہی میں عجیب مانے کے چھوڑے پیسان دے لائک ہی نہیں لیا وہ جو دن کھڑا کھڑا تے پیچھے کھڑا 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 میں کو لے پیا کہ ڈاڑی دیکھنے ایڈی ڈاڑی میں تے دے دائی کاشر گمان کرتے ہیں ان کو بے خبر جہل کر گمان کرتے ہیں لا علم ان کو مالدار میں نطاف ہوئے مانگنے کی وجہ سے البتہ البتہ مانگ دیتا نہیں لیکن مو سکئی و دیو بگ کل مو مانگ دیتا نہیں لیکن کمانے ضرور تھے تارف ہم البتہ تو پہچان لے گا ان کو بے سیما ہم ان کی علامت سے ان کی ان کی علامتہ سارے تھا الحمدللہ یہ علامتہ نہیں شکر اللہ اللہ تھا جیترہ شکواناں ادا کر یہ تھوڑا ہے الحمدللہ الحمدللہ تارف ہم تو پہچان لے گا ان کو بے سیما ہم ان کی علامتوں سے دیکھ سے تو انتہ غریبڑے جدی ترٹی ہوئی پاتی ودے ہو سر کپڑے پرانے پاتی ودے ہو سر پگڑی پرانی بدی ودے ہو سر کدیوے میں حالات تو دیکھ سے جیرے شو دے چوی کٹے مسجد دے اندار بیٹے ہو سر غریبڑے ہو سر مگ سے نہیں لیکن اے امیراؤں نے علامتہ ویکھیا کر تو ویکھ لیا کر دو ایک بندہ جی رہے چوی گھنٹے کی نہیں ویدہ نہیں اللہ اللہ کرے دا یقینی گا لے آخر اوہ تے انسان ہے ہے تے ایک ٹولا وہی نکل ہے اے جیرے نماز پڑھے دیں تے پیسے گھن دے نماز نہیں ایک کنجر کو تُسا آپڑی گھر دیو تاں دے بھی بھرے دیو تو پتہ ہے اے آپا تی چیز سارے گھیندہ سن زکاة دا 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 ہزار سارا کو پانچ پانچ ہزار دے دے سے اے توڑا مال حلال سمجھے دے ان اے دے قرار بڑے بیا سارا کو قرار سمجھے دے آپ مسلمان بڑے پھیر دے جو جا کوئی سمجھے دے اس گلو علاماتو بے کے بندہ ویکھ لے دے بیار غریب انہ دیا علامتو پتہ لگ کیرے ونجان اللہ جی چوی گھٹے ہی تھے ہی پہن اللہ اللہ کرنے پہن آخر انسان ہے انسان دیا ضرورتہ ہوں دے کئی ہزارہ ضرورتہ پیش آدمی اس گلو امیر کو اللہ فرمائے تو خیار رکھے بیاینج میں سے منگ دے نہیں تا قطرہ شکلا بیک لیا انہ دی حالات بیک لیا تارے فوق تو پچھا لے بسیمہ ان کے لام لائیسالون ناس نہیں مانگتے وہ لوگوں سے الہاف ماتن فکونا تے اوی امیر اے بھی خیار رکھے ماتا تُسا خاچ کر رہے تے احسان پہ جتلو احسان نا جتلو اپنا فیدائی ماتن فکو جو کوئی تم خاچ کرو گے میرے خیر ان مال سے فیرناللہ تبیشک اللہ بھی اس کے ساتھ علیمون جاننے والا ہے لوگوں کو سرامردی لوڑ کوئی نہیں چلو باورا ہے باورا ہے باورا ہے